عمرو ایار سردار امیر حمزہ کو سلام کر کے ان کے خیمے سے نکلا ہی تھا کہ اسے سامنے سے ملک یونان کا شاہی ایلچی آتا دکھائی دیا شاہی ایلچی نے بھی عمرو کو دیکھ لیا تھا اسے دیکھ کر وہ تیر کی طرح عمرو کی طرف آیا اور اس نے بڑے مدبانہ انداز میں عمرو کو سلام کیا جس کا عمرو نے بھی خندہ پیشانی سے جواب دیا تھا داشم جادوگر اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کی بیماری سے بہت پریشان رہتا ہے جب موالجوں نے اس کی بیٹی کے مرض کو لا علاج قرار دے دیا تو وہ بہت پریشان ہوا اپنی بیٹی کو وہ ہر حال میں تندرست دیکھنا چاہتا تھا اس کے پاس جب اپنی بیٹی کے علاج کے لیے کوئی راستہ نہ بچا تو اس نے اپنے جادو کا استعمال کیا جس سے اس سے معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی کی روح شیطانی عمل سے نکال کر کسی دوسری لڑکی کے جسم میں رال دی جائے گی تو اس کی بیٹی زندہ بچ سکتی ہے اس شیطانی عمل کے لیے داشم جادوگر کے لیے ضروری تھا کہ وہ کسی ایسی لڑکی کو تلاش کرتا جس کی نہ صرف شکل و صورت اس کی بیٹی سے ملتی ہو بلکہ وہ اس کی ہم عمر بھی ہو اور وہ دونوں ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں پیدا ہوئی ہوں چنانچہ داشم جادوگر نے اس لڑکی کی تلاش شروع کر دی جسے ہلاک کر کے وہ اس کے جسم میں اپنی بیٹی کی روح ڈالنا چاہتا تھا اور داشم جادوگر کو جلد ہی اپنی جادوی طاقتوں سے معلوم ہو گیا کہ اس کی بیٹی کی ہم عمر اور ہم شکل شہزادی گلرانی ہے جو نہ صرف جادوگر کی بیٹی کی ہم شکل تھی بلکہ ٹھیک اسی وقت پیدا ہوئی تھی جب شہزادی گلرانی پیدا ہوئی تھی شہزادی گلرانی کے ملتے ہی داشم جادوگر کی ساری پریشانی دور ہو گئی تھی اس نے فوراں شہزادی گلرانی پر جادو کیا اور اسے بے ہوش کر دیا وہ شہزادی گلرانی کو ہلاک کر کے اس کے جسم میں اپنی بیٹی کی روح ڈالنا چاہتا تھا اور اس کے شیطانی عمل کے لیے ضروری تھا کہ وہ شہزادی گلرانی کو چالیس روز کے لیے بھوکا پیاسا اور نین میں رکھے اس کے لیے اس نے شہزادی کو جادوگر کے ذریعے بے ہوش کر دیا تھا چالیس روز کے بعد وہ شہزادی گلرانی کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور اسے ہلاک کر دے گا اور پھر وہ شیطانی عمل سے اپنی بیٹی کی روح شہزادی گلرانی کے جسم میں ملتقل کر دے گا اس طرح شہزادی گلرانی تو ہلاک ہو جائے گی لیکن اس کی بیٹی کو نئے جسم کے ساتھ نئی زندگی بھی مل جائے گی شاہی ایلچی امیر حسن نے عمرو کو ساری صورتحال سے اگاہ کرتے ہوئے کہا عمرو ایار خاموشی اور نہائی دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہا تھا اوہ اسی لیے کوئی معالی شہزادی گلرانی کو ہوش میں نہیں لا سکا تھا عمرو نے کہا اور امیر حسن نے اسبات میں سرحلا دیا اس بڑے فقیر نے اور کیا بتایا تھا کیا اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ داشم جادوگر کو اس کے شیطانی مقصد سے کیسے روکا جا سکتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اپنی بیٹی کے لیے کر رہا ہے لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے دوسرے کی اولاد کو ہلاک کر دیا جائے اور پھر وہ اپنی بیٹی کا علاج شیطانی عمل سے کرنا چاہتا ہے عمرو نے چل نمے خاموش رہنے کے بعد کہا ہاں عمرو ایار یہ ظلم ہے بہت بڑا ظلم داشم جادوگر اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے ایک نیک اور رحم دل شہزادی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے بڑے فقیر نے بتایا تھا کہ وہ داشم جادوگر کے اس ظالمانہ فیل کا جان بوجھ کر ہی بادشاہ سلامت کو یہ سب کچھ بتانے کے لیے آیا ہے اس نے مزید کہا تھا جیسے ہی چالیس روز پورے ہوں گے وہ شہزادی صاحبہ کو کسی شیطانی محل میں لے جائے گا اور وہاں لے جا کر اسے ہلاک کر دے گا پھر وہ جادوی عمل سے اپنی بیٹی کے بیمار جسم سے اس کی روح نکال کر شہزادی گلرانی کے جسم میں ڈال دے گا داشم جادوگر کو اس شیطانی عمل سے روکنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی بیٹی کو شہزادی گلرانی کا جسم ملنے سے نئی زندگی تو مل جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندہ رہنے کے لیے اسے ہر روز ایک انسان کو ہلاک کر کے اس کا خون پینا ہوگا انسانی خون کی خوراک ہی اسے مستقل زندگی دے سکے گی خون کے سوا وہ دوسری کوئی غزہ استعمال نہیں کر سکے گی امیر حسن نے کہا اوہ یہ تو شہزادی گلرانی کو ہلاک کرنے سے زیادہ ظلم ہوگا جادوگر کی بیٹی خون آشام بن کر نہ جانے کتنے بے گناہ اور معصوم انسانوں کا خون پی کر انہیں ہلاک کر دے گی امرو نے کہا ہاں خواجہ امرو اس لیے بڑے فقیر نے کہا ہے کہ داشم جادوگر کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹی کا ہلاک ہونا بھی بہت ضروری ہے اور جب تک داشم جادوگر ہلاک نہیں ہوگا اس وقت تک شہزادی گلرانی کو ہوش نہیں آئے گا اور داشم جادوگر اس کی بیٹی کو اگر کوئی ہلاک کر سکتا ہے تو وہ صرف خواجہ امرو ایار ہے اور داشم جادوگر اور اس کی بیٹی کو اگر کوئی ہلاک کر سکتا ہے تو وہ صرف خواجہ امرو ایار ہے جو سردار امیر حمزہ کا مساہب خاص ہے پڑے فقیر نے کہا تھا کہ باشا سلامہ جلد سے جلد امرو ایار کو بلا کر اسے ساری تفصیل سے اگاہ کر دیں تاکہ امرو ایار شہزادی گلرانی کی بے ہوش ہونے کے چالیس دن پورے ہونے سے پہلے جا کر داشم جادوگر اور اس کی بیٹی کو ہلاک کر دے شاہی ایلچی امیر حسن نے کہا اور امرو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا کیا باشا سلامت نے تمہیں اس بات کی اجازت دی تھی کہ تم مجھے ساری تفصیل بتا سکو امرو نے پوچھا ہاں اسی لیے تو میں نے آپ کو یہ سب کچھ بتایا ہے باشا سلامت کا کہنا تھا کہ اگر آپ ملک یونان نہ آنا چاہیں تو کوئی بات نہیں لیکن یہ ساری باتیں جان کر آپ ان کی بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے کچھ کریں تو وہ ساری زندگی آپ کے احسان مند رہیں گے اور جب آپ تاشم جادوگر اور اس کی بیٹی کو ہلاک کر دیں گے تو شہزادی گلرانی کو خود بخود ہوش آ جائے گا اور شہزادی گلرانی کو ہوش میں آ گیا تو باشا سلامت آپ کی واپسی پر نہ صرف آپ کا شایان شان استقبال کریں گے بلکہ وہ آپ کو اپنا آدھا شائی خزانہ بھی انعام میں دیں گے امیر حسن نے کہا اور آدھا شائی خزانے کا انعام سن کر عمرو ایار کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی آدھا شائی خزانہ عمرو نے جیسے خوشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا ہاں خواجہ عمرو ایار آدھا شائی خزانہ آپ شہزادی صاحبہ کو ظالم جادوگر کے ظلم سے بچائیں گے تو باشا سلامت نہ صرف آپ کو آدھا شائی خزانہ انعام میں دیں گے بلکہ اور بھی بہت انعام دیں گے امیر حسن نے مسکراتے ہوئے کہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ عمرو ایار کی ہریسانہ طبیعت سے بخوبی واقف ہو عمرو ایار چونکہ اکثر یونان جاتا رہتا تھا اس لیے اسے محل کے تمام افراد بخوبی جانتے تھے اور عمرو نے بھی وہاں کے کئی لوگوں کو دیکھا ہوا تھا اس لیے اس نے سردار امیر حمزہ کے خیمے کی طرف آتے ہوئے شائی علچی امیر حسن کو فوراں پہچان لیا تھا پھر تو باشا سلامت نے میرے لیے نیک شگون کے طور پر ضرور کچھ نہ کچھ بیجا ہوگا عمرو نے امیر حسن کی طرف ہرس بڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور اس کی بات سن کر امیر حسن بے اختیار ہنس پڑا اس نے ہستے ہوئے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک تھیلی نکال کر عمرو کی جانی بڑھا دی بس یہی ایک تھیلی بیجی ہے باشا سلامت نے عمرو نے تھیلی دیکھ کر برا سا مو بناتے ہوئے کہا جیسے اسے ایک تھیلی دیکھ کر بہت مایوسی ہوئی ہو تھیلی کھول کر تو دیکھیں امیر حسن نے مسکراتے ہوئے کہا چھوٹی سی تھیلی میں کیا ہو سکتا ہے صرف چند گنی چنی اشرفیاں عمرو نے مو بناتے ہوئے کہا اور امیر حسن بے اختیار ہنس پڑا عمرو تھیلی کھولنا شروع ہو گیا اس نے تھیلی کھولی اور اس میں جھانک کر دیکھا تو اس کی آنکھوں کی چمک کئی گناہ بڑھ گئی تھیلی میں اشرفیوں کی بجائے ہیرے موجود تھے نیلے رنگ کے ہیرے جو مٹر کے دانوں جتنے بڑے تھے عمرو نے تھیلی میں دو انگلیاں ڈال کر ایک ہیرہ نکالا اور اسے ایک آنکھ بند کر کے غور سے دیکھنے لگا یہ نیلہ ہیرہ ہے خواجہ عمرو اور اس ایک ہیرے کی قیمت سو سرخ موروں والی اشرفیوں کے برابر ہے اس تھیلی میں دو سو ہیرے موجود ہیں امیر حسن نے مسکراتے ہوئے کہا دو سو ہیرے عمرو نے باچیں پھیلاتے ہوئے انتہائی مسررت برے لہجے میں کہا ہاں اور میرا خیال ہے یہ ہیرے تمہارے نیک شگون کے لیے کافی ہوں گے امیر حسن نے اسی طرح مسکراتے برے لہجے میں کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے مجھے نیک شگون مل گیا ہے اب میں سکون کے ساتھ کسی بھی بڑی سے بڑی مہم پر جا سکتا ہوں امیر حسن نے پوچھا نہیں کیا ضرورت ہے تم نے مجھے ساری صورتحال بتا دی ہے میں یہاں سے سیدھا داشم جادوگر اور اس کی بیٹی کو ہلاک کرنے کے لیے نکلوں گا عمرو نے کہا تو امیر حسن نے اسبات میں سر ہلا دیا کیا اس بڑے فقیر نے داشم جادوگر کے بارے میں کچھ بتایا تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے اور اسے کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد عمرو نے پوچھا نہیں اس نے کہا تھا کہ جب معاملہ عمرو ایار کے ہاتھ میں آ جائے گا تو وہ خود ہی داشم جادوگر کو تلاش کر لے گا امیر حسن نے جواب دیا تو عمرو نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے شاہی ممان خانے میں رہنے کا انتظام کرتا ہوں تم جب تک جاہو وہاں اتمنان سے رہ سکتے ہو میں سردار امیر حمزہ کے پاس جا کر انہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں اور ان کی اجازت ملتے ہی میں داشم جادوگر اور اس کی بیٹی کی سرکوبی کے لیے نکل جاؤں گا عمرو نے کہا تو شاہی علچی امیر حسن نے اسبات میں سر ہلا دیا یہ ایک ایسا حال جیسا بڑا کمرہ تھا جو شاہی انداز کے طرز پر سجا ہوا تھا کمرے میں بے شمار کرسیاں ایک خاص ترتیب سے لگی ہوئی تھی جو خالی تھی کمرے کا فرش قیمتی اور رنگ برنگی اینٹوں کا بنا ہوا تھا اور دیواریں نیلے اور کاسنی رنگوں سے سجی ہوئی تھی کمرے کے دروازوں اور کھڑکیوں پر نفیس مخملی پردے لہرا رہے تھے اور سامنے کی جانب ایک چھوٹا سا چبوترہ بنا ہوا تھا جہاں سرخ رنگ کا کالین بچھا ہوا تھا چبوترے پر ایک تخت بچھا ہوا تھا جو سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا تخت پر ایک ادھیر عمر شخص بیٹھا ہوا تھا جو داشم جادوگر تھا اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا سیاہ رنگ کے لباس پر سنہری رنگ کی کشیدہ کاری کی گئی تھی جو سونے کے تاروں کی تھی داشم جادوگر کے بال لمبے لمبے تھے جو اس کے شانوں تک پھیلے ہوئے تھے اس کی پتلی پتلی موچیں بھی تھی وہ خاموش بیٹھا گہری خیالوں میں کھویا ہوا تھا اسی لمحے دروازے کا پردہ ہلا اور ایک لمبا ترنگا اور گنجے سر والا دیو اندر آ گیا اس دیو نے چیتے کی خال کا بنا ہوا جانگیا پہن رکھا تھا دیو کے کانوں میں سونے کی موٹی موٹی بالیاں تھی اور اس نے دونوں ہاتھوں میں بھی سونے کے موٹے موٹے کڑے پہن رکھے تھے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ فرش پر دھم دھم پاؤں مارتا ہوا داشم جادوگر کی طرف پڑھا تو اس کے قدموں کی آواز سن کر داشم جادوگر بے اختیار چونک پڑھا دیو چبوترے کے سامنے آ کر اس کے سامنے نہائیت مدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا جانگو دیو تم داشم جادوگر نے حیرت برے لہجے میں کہا ہاں آقا میں آپ کو ایک خبر دینے کے لیے آیا ہوں دیو نے کہا جس کا نام جانگو تھا کون سی خبر اوہ کہیں شہزادی گلرانی کو تو ہوش نہیں آ گیا داشم جادوگر نے پہلے حیرانی سے اور پھر یک لخت بری طرح چونکتے ہوئے کہا نہیں آقا شہزادی کو بھی ہوش نہیں آیا ہے دنیا کے تمام حکماء نے اس کا علاج کیا تھا لیکن کوئی بھی اسے ہوش میں نہیں لا سکا تھا اور نہیں کوئی یہ جان سکا تھا کہ شہزادی گلرانی کس طرح سے بے ہوش ہوئی ہے جانگو دیو نے کہا تو پھر کیا خبر لائے ہو تم داشم جادوگر نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا میں آپ کو عمرو ایار کے بارے میں بتانے آیا ہوں آقا جانگو دیو نے کہا اور داشم ایک بار پھر چونک پڑا عمرو ایار تمہارا مطلب ہے وہ عمرو ایار جو سردار امیر حمزہ کا مساحب خاص ہے اور خود کو ایار زمان اور موت جادوگران کہتا ہے داشم جادوگر نے حیرت برے لہجے میں کہا ہاں آقا میں اسی عمرو ایار کی باتیں کر رہا ہوں شاہی یونان نے عمرو ایار کے پاس اپنا ایک ایلچی بھیجا تھا اس ایلچی نے عمرو ایار کو شہزادی کی پروسرار بے ہوشی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے اور اس نے شاہی یونان کے کہنے پر عمرو ایار کو نیک شگون کے لیے نیلے ہیروں کا توفہ بھی بیجا ہے تاکہ وہ شہزادی گلرانی کی بے ہوشی ختم کر سکے جنگو دیو نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو جنگو دیو شہزادی گلرانی کو میں نے جادو سے بے ہوش کیا ہے پھر عمرو ایار اسے کیسے ہوش ملا سکتا ہے تاشم جادوگر نے حیرت برے لہجے میں کہا عمرو ایار کو سب معلوم ہو گیا ہے آقا اسے پتا ہے کہ شہزادی صاحبہ کو آپ نے کب کیسے اور کیوں بے ہوش کیا تھا جنگو دیو نے کہا اور داشم جادوگر بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا عمرو ایار کو سب پتا ہے کیا مطلب کیسے پتا ہے اسے کس نے بتایا ہے اور کیا معلوم ہوا ہے اسے داشم جادوگر نے حیرت زدہ انداز میں کہا آقا یونان کے شہی دربار میں ایک بڑھا آیا اس نے شاہ یونان کو شہزادی گلرانی کے بے ہوش ہونے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا اس بڑھے نے بادشاہ سلامت کو آپ کا اور آپ کی بیٹی کا نام بھی بتا دیا تھا اور اس نے انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کی بیٹی کو کیا بیماری لاحق ہے اور آپ کی بیٹی کو اس خطرناک اور پرسرار بیماری سے تب ہی نجات مل سکتی ہے جب آپ اپنی بیٹی کی روح اس کے جسم سے نکال کر شہزادی گلرانی کے جسم میں ڈال دیں جس کے لیے آپ کو شہزادی گلرانی کو ہلاک کرنا پڑے گا جانگو دیو نے کہا اور داشم جادوگر کی آنکھیں حیرت سے پھیل کر چوڑی ہو گئیں اس بڑھے نے ہی شاہ یونان کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی مدد کے لیے عمرو ایار کو بلا لے عمرو ایار جا کر شہزادی اسایا اور داشم جادوگر کو ہلاک کرے گا تو شہزادی گلرانی پر کیا گیا جادو ختم ہو جائے گا اور اس شہزادی کو ہوش آ جائے گا چنانچہ شاہ یونان نے فوری طور پر عمرو ایار کے پاس اپنا خاص شاہی ایلچی روانہ کر دیا جس نے اسے ایک ایک تفصیل بتا دی ہے جانگو دیو نے دوبارہ بولتے ہوئے کہا اوہ اوہ وہ بڑا کون تھا کہاں سے آیا تھا اور اسے کیسے معلوم ہوا تھا کہ میں نے شہزادی گلرانی کو بے ہوش کیا ہے داشم جادوگر نے اسی طرح حیرت سے آنکھیں پھارتے ہوئے کہا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا آقا وہ شاید روشنی کا نمائندہ تھا میں نے اس کے بارے میں معلوم کرنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں گیا تھا انتہائی کوششوں کے باوجود میں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر سکا تھا جانگو دیو نے کہا اور داشم جادوگر غصے اور پریشانی سے جبڑے بھیجتا ہوا دوبارہ تخت پر بیٹھ گیا کیا اس بوڑے نے سب کے سامنے بادشاہ کو بتایا تھا داشم جادوگر نے پریشانی کے عالم میں کہا ہاں آقا بوڑے نے سب کے سامنے ہی بادشاہ سلامت کو بتایا تھا جانگو دیو نے جواب دیا میں آپ کے کہنے پر ایک نظر شہزادی گلرانی کو دیکھنے گیا تھا آقا میں چونکہ وہاں غیبی حالت میں گیا تھا اس لیے مجھے وہاں کسی نے نہیں دیکھا تھا میں شہزادی گلرانی کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اپنے بستر پر اسی طرح بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور وہاں شاہ یونان اور ملکہ سمیر وزیر آزم بھی موجود تھے جو یہی سب باتیں کر رہے تھے میں رکھ کر ان کی باتیں سننے لگ گیا شاہی ایلچی واپس آ چکا تھا اس نے بادشاہ سلامت کو بتایا تھا کہ عمرو ایار ان کی مدد کے لیے امادہ ہو گیا ہے اور وہ بہت جلد داشم جادوگر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو جائے گا جانگو دیو نے جواب دیتے ہوئے کہا تو اب عمرو ایار یہاں مجھے اور میری بیٹی کو ہلاک کرنے کے لیے آ رہا ہے داشم جادوگر نے غصے سے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا ہاں آقا اسی لیے میں بھاگا بھاگا یہاں آیا تھا تاکہ آپ کو یہ سب بتا سکوں جانگو دیو نے کہا ٹھیک ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کو شہزادی گلرانی کی بہوشی کا علم ہو گیا ہے اسے میں نے بہوش کیا ہے اور اب جب تک میں نہ چاہوں وہ کسی بھی صورت میں ہوش میں نہیں آ سکتی جیسے ہی چالیس روز پورے ہوں گے میں شہزادی گلرانی کو وہاں سے اٹھا کر شیطان محل میں لے جاؤں گا اور اسے وہاں لے جا کر ہلاک کر دوں گا اس کے جسم میں میں اپنی بیٹی اسایہ کی روح ڈال کر اسے نئی زندگی دے دوں گا مجھے میرے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا عمرو ایار بھی نہیں اور عمرو ایار لاکھ کوششیں کر لے لیکن وہ یہ نہیں جان سکے گا کہ میں اور میری بیٹی کہاں ہیں اگر وہ کسی طرح یہاں پہنچ بھی گیا تو اس کا میرے جادوی محل میں داخل ہونا ناممکن ہو جائے گا محل کی حفاظت کے لیے میں نے ہر طرف جادوی حسار باندھ رکھے ہیں اور یہاں اس قدر شیطانی طاقتیں ہیں جن کا عمرو ایار کسی طرح بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا اور شیطانی طاقتیں اسے لمحوں میں ہلاک کر دیں گی اس کے علاوہ تم بھی یہاں موجود ہوگے جانگو دیو تمہارے ہوتے ہوئے یہاں کوئی آدم ذات تو کیا چڑیا کا ایک بچہ بھی نہیں آسکتا داشم جادوگر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا ہاں آقا عمرو ایار لاکھ کوشش کر لے لیکن وہ یہاں نہیں آسکے گا اگر وہ اس طرف آیا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا اور اس کے لمحوں میں ٹکڑے اڑا دوں گا جانگو دیو نے کہا جاؤ اور جا کر محل کی حفاظت کے انتظامات اور سخت کر دو عمرو ایار ہو یا کوئی اور اس محل کی طرف جو بھی آئے اسے کسی بھی حالت میں محل میں داخل نہیں ہونا چاہیے داشم جادوگر نے کڑکدار لہجے میں کہا آپ بے فکر رہیں آقا میری اجازت کے بغیر اس محل میں کوئی نہیں آسکتا جانگو دیو نے کہا تو داشم جادوگر نے اسبات میں سرحلا دیا اور جانگو دیو نے اسے آداب کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا عمرو ایار شاہی ایلچی کو اپنے ساتھ سردار امیر حمزہ کے خیمے میں لے گیا تھا تاکہ وہ خود سردار امیر حمزہ کو ساری تفصیل بتا سکے شاہی ایلچی نے سردار امیر حمزہ کو جب ساری تفصیل بتائی تو سردار امیر حمزہ نے عمرو کو فوراں شہزادی گلرانی کی مدد کے لیے جانے کا حکم دے دیا تھا اور انہوں نے نیک شگون کے تحت عمرو کو نہ صرف ایک ہزار سرخ مور والی سونے کی اشرفیاں دی تھی بلکہ انہوں نے عمرو سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے کامیاب ہو کر لوٹنے پر اسے مزید انعام بھی دیں گے جس سے عمرو ایار کی خوشی دگنی ہو گئی تھی سردار امیر حمزہ سے اجازت لے کر وہ فوراں داشم جادوگر اور اس کی جادوگرنی بیٹی کی ہلاکت کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا شاہی ایلچی بھی وہاں سے روانہ ہو گیا تھا عمرو ایار اس کے ساتھ یونان جانے کی بجائے سیدھا اپنی مہم پر جانا ہی مناسب سمجھا تھا چنانچہ اس نے استبل سے اپنا بجلی نامی سفید گھوڑا نکالا اور اس پر سوار ہو کر لشکر سے نکلتا چلا گیا گھوڑا دراتے ہوئے وہ پہاڑی علاقے میں آ گیا تھا اس نے وہاں آتے ہی گھوڑا روک لیا تھا داشم جادوگر کہاں تھا اور اسے ہلاک کرنے کے لیے عمرو کو کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے لیے وہ سنہری تختی یا پھر زمبیل کے محافظ بونے سے مشروع کرنا چاہتا تھا گھوڑے سے اتر کر اس نے زمبیل کا موں کھولا اور اس کا رخ گھوڑے کی جانب کر دیا چل زمبیل میں عمرو نے کہا تو اچانک گھوڑا اچھلا اور سیدھا عمرو کی زمبیل میں آ گیرا ایک لمحے کے لیے عمرو یار کی زمبیل بھاری ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی محافظ بونے زمبیل سے باہر آو عمرو نے زمبیل کا موں بند کرنے کی بجائے محافظ بونے کو آواز دی تو اسی لمحے زمبیل سے محافظ بونہ نکلا اور اچھل کر زمبیل سے باہر آ گیا حکم آقا محافظ بونے نے عمرو کو معدبانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا تم جانتے ہی ہوگے کہ میں نے تمہیں باہر کیوں بلایا ہے عمرو نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا ہاں آقا میں جانتا ہوں محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلا کر کہا تو بتاؤ مجھے داشم جادوگر تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہے اور میں اسے اور اس کی جادوگرنی بیٹی کو کیسے ہلا کر سکتا ہوں عمرو نے پوچھا ان دونوں کو ہلا کرنے سے پہلے آپ کو جانگو دیو کو ہلا کرنا پڑے گا محافظ بونے نے کہا تو عمرو بے اختیار چونک پڑا جانگو دیو کون جانگو دیو عمرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا جانگو دیو داشم جادوگر کا غلام ہے آقا اور اس نے داشم جادوگر کے جادو کے محل کی حفاظت کا تمام انتظام سنبال رکھا ہے وہ ایک طاقتور اور انتہائی خطرناک دیو ہے جب تک آپ اسے ہلاک نہیں کریں گے آپ داشم جادوگر اور اس کی بیٹی کو ہلاک نہیں کر سکیں گے محافظ بونے نے کہا کیا جانگو دیو داشم جادوگر کے ساتھ رہتا ہے عمرو نے پوچھا ہاا آقا وہ داشم جادوگر کے ساتھ ہی ہوتا ہے محافظ بونے نے کہا اسے کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے عمرو نے پوچھا جانگو دیو کو ہلاک کرنے کے لیے آپ کو داشم جادوگر کے محل کی تمام رکاوٹوں کو توڑ کر اندر جانا ہوگا آقا اس دیو کو اسی صورت ہلاک کیا جا سکتا ہے جب وہ اور داشم جادوگر اور اس کی بیٹی ایک ساتھوں محافظ بونے نے کہا تینوں ایک ساتھوں میں سمجھا نہیں عمرو نے جیسے محافظ بونے کی بات نہ سمجھتے ہوئے کہا داشم جادوگر کی جان اس دیو میں ہے آقا اور اپنی بیٹی کو مخصوص وقت تک زندہ رکھنے کے لیے داشم جادوگر نے اپنی بیٹی کی جان اپنے جسم میں محفوظ کر رکھی ہے وہ تینوں اسی صورت میں ہلاک ہو سکتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے قریب ہوں یا ایک ہی کمرے میں موجود ہوں جب وہ ایک کمرے میں ہوں گے تو آپ تلوار کے ایک وار سے جانگو دیو کو ہلاک کر سکتے ہیں جانگو دیو کے ہلاک ہوتے ہی داشم جادوگر کی جان اس میں سے نکل کر داشم جادوگر کے جسم میں واپس چلی جائے گی اور پھر آپ داشم جادوگر کو جب ہلاک کریں گے تو اس کے جسم میں موجود اس کی بیٹی کی جان نکل کر واپس چلی جائے گی اور آپ اسے بھی ہلاک کر سکتے ہیں جبکہ تینوں الگ الگ ہوئے تو آپ کے کسی وار کا نہ جانگو دیو پر کوئی اثر ہوگا نہ داشم جادوگر حلاق ہوگا اور نہ ہی اس کی بیٹی محافظ بونے نے جواب دیا ہو نہ ہو مجھے اب بھی تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی ہے محافظ بونے ایک بار پھر مجھے بتاؤ تم کہنا کیا چاہتے ہو عمرو نے اسی طرح سے الجے ہوئے لیجے میں کہا سیدھی سی بات ہے آقا جانگو دیو داشم جادوگر اور اس کی بیٹی جب ایک کمرے میں ہوں گے تب ہی آپ انہیں حلاق کر سکتے ہیں ورنہ نہیں محافظ بونے نے کہا اوہ اب سمجھا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ جب وہ تینوں ایک کمرے میں ہوں تو میں پہلے جانگو دیو کو ہلاق کروں پھر داشم جادوگر کو اور پھر جادوگر کی بیٹی اسایہ کو ہلاق کروں عمرو نے کہا تو محافظ بونے نے اسبات میں سر ہلا دیا وہ تینوں ہیں کہاں عمرو نے پوچھا داشم جادوگر کا ایک محل ہے جو تلسمی محل ہے وہ تینوں وہی رہتے ہیں محافظ بونے نے کہا ہو نہ ہو اور وہ تلسمی محل کہاں ہے عمرو نے سر جھٹک کر پوچھا داشم جادوگر کا تلسمی محل اس دنیا کے آخری کونے میں آقا ایک ایسے سہرہ میں جہاں دنیا کا کوئی انسان نہیں جا سکتا وہ محل داشم جادوگر نے جانگو دیو کی مدد سے بنایا ہے اور اس محل کی حفاظت کے لیے داشم جادوگر اور جانگو دیو نے تین تلسمی حسار باندھ رکھے ہیں ان تلسماتی حساروں کی موجودگی میں تلسمی محل میں نہ کوئی انسان داخل ہو سکتا ہے نہ دیو اور نہ کوئی جن سوائے داشم جادوگر اور جانگو دیو کے محافظ بونے نے جواب دیا کیا ہے ان تلسمی حساروں میں عمرو نے چل لمح خاموش رہنے کے بعد اس سے پوچھا پہلے حسار میں آپ کو آگ میں سے گزرنا پڑے گا اس حسار کی آگ اس قدر تیز ہے کہ اس میں اگر کسی پہاڑ کی ٹھوس چٹان بھی پھینک دی جائے تو وہ بھی جل کر راکھ بن جاتی ہے محافظ بونے نے کہا اوہ اور دوسرا حسار عمرو نے ہونٹ سیٹی بجانے والے انداز میں سکیڑتے ہوئے کہا دوسرا حسار پانی کا ہے آقا اس حسار میں داخل ہوتے یا آپ خود کو سمندر کی گہرائی میں پائیں گے جہاں ہر طرف پڑے بڑے مگرمچ ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے ان میں سے آپ کو سات مگرمچ ہلاک کرنے پڑیں گے محافظ بونے نے کہا اور مگرمچوں کا سن کر عمرو کا رنگ اڑ گیا ارے باپ رے سات مگرمچ اگر میں ایسا نہ کر سکا تو پھر کیا ہوگا عمرو نے خوفزدہ لہجے میں کہا تب وہ مگرمچ آپ کو کھا جائیں گے محافظ بونے نے مسکرا کر کہا تو عمرو خوف سے حلق میں تھوک نکل کر رہ گیا تیسرے حسار میں کیا ہوگا عمرو نے اسی طرح خوف برے لہجے میں پوچھا تیسرے مرحلے میں آپ کے سامنے اندھیرہ ہوگا جہاں اندھیرہ ہوگا وہاں زمین پر جگہ جگہ گھڑے بنے ہوئے ہیں آپ کو اندھیرے میں ہی رہ کر ان گھڑوں سے بچنا ہوگا اور اگر آپ کسی بھی گھڑے میں گر گئے تو آپ فوراں ہلاک ہو جائیں گے کیونکہ ان گھڑوں کی تہوں میں نکیلے اور زہیلے کانٹے اگے ہوئے ہیں جو آپ کے جسم میں گھس جائیں گے اور جیسے ہی ان کانٹوں کا زہر آپ کو لگے گا آپ دوسرا سانس نہیں لے سکیں گے محافظ بونے نے جواب دیا اور عمرو کی آنکھیں خوف سے اور زیادہ پھیل گئیں بڑے خوفناک مر لے ہیں عمرو نے لرز کر کہا ہاں آقا ان تینوں حساروں سے گزرنے کے بعد ہی آپ داشم جادوگر کے تلسمی محل میں داخل ہو سکتے ہیں محل میں بھی آپ کو بچ کر رہنا ہوگا محل کی دیواروں میں ہر طرف موت چھپی ہوئی ہے اگر آپ کو دیکھ لیا گیا تو پھر موت آپ پر اس قدر تیزی سے جھپٹے گی کہ آپ لاکھ بچنے کی کوشش کریں تب بھی نہیں بچ سکیں گے اس لیے اس محل میں آپ کو چھپ کر رہنا پڑے گا اور چھپ کر ہی اس کمرے میں جانا پڑے گا جہاں داشم جادوگر کی بیٹی اسایہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے محافظ بونے نے کہا اور عمرو یار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا اس کے چہرے پر بدستور خوف لہرا رہا تھا داشم جادوگر اور اس کے غلام دیو نے واقعی محل کی حفاظت کا زبردست انتظام کر رکھا تھا اگر عمرو سے ذرا سی بھول چوک ہو جاتی تو وہ سیدھا موت کے موں میں جا سکتا تھا اس لیے عمرو سوچ رہا تھا کہ اسے اس بار نہائیت ذہانت اور خوشیاری سے کام لینا پڑے گا ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھانا پڑے گا ورنہ وہ کسی بھی طرح خود کو موت کے موں میں جانے سے نہیں بچا سکے گا بہت مشکل اور خطرناک مر لیں آقا آپ ایک بار پھر سوچ لیں اگر آپ چاہیں تو اس خطرناک مہم پر جانے سے دسپردار بھی ہو سکتے ہیں محافظ بونے نے عمرو کا خوف دیکھ کر کہا اگر میں اس مہم سے دسپردار ہو گیا تو شہزادی گل رانی کا کیا ہوگا عمرو نے پوچھا دائشم جادوگار اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا وہ شہزادی کو ہلاک کر کے اس کے جسم میں اپنی بیٹی کی روح ڈال دے گا اور پھر جو ہونا ہے وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں محافظ بونے نے سنجیدگی سے جواب دیا تو عمرو نے بے اختیار ہونٹ پیچھ لیے نہیں میں اس مہم سے دسپردار نہیں ہوں گا میں ایک بے گناہ شہزادی کو شیطان جادوگر کی بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گا جو بھی ہو میں شہزادی گل رانی کی جان بچانے کی کوشش کروں گا عمرو نے اٹل لہجے میں کہا یہ سب جاننے کے باوجود کہ اس بار آپ کا ہر قدم موت کے موں میں جانے والا ہے محافظ بونے نے کہا ہاں اگر میرے مقدر میں موت لکھی ہے تو میں اسے ٹال نہیں سکتا میری موت شیطان کے خلاف لڑتے ہوئے آئی گی تو یہ موت صرف موت نہیں ہوگی بلکہ شہادت ہوگی اور شہادت کی تمنا ہر مسلمان کرتا ہے اور مجھے شہادت نصیب ہو جائے اس سے بڑی خوشکسمتی میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے عمرو نے جذباتی لہجے میں کہا تو محافظ بونہ مسکرہ دیا جیسے وہ جانتا ہو کہ عمرو یار یہی فیصلہ کرے گا بہت خوب آقا آپ کی یہی نیک سوچ آپ کی کامیابی کا باعث بنتی ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہ مضبوط ارادہ اس بار بھی آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا اور آپ نہ صرف تینوں تلسمی مرحلے پار کر لیں گے بلکہ داشم جادوگر اس کے غلام دیو اور داشم جادوگر کی بیٹی اسائیہ کو بھی ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے محافظ بونے نے کہا اس معاملے میں تم میری مدد کرو گے عمرو نے پوچھا ہاں آقا کیوں نہیں اگر آپ مجھے جمبیل سے باہر رکھیں گے تو میں آپ کی بہت مدد کر سکتا ہوں محافظ بونے نے کہا تو عمرو نے اسبات میں سر ہلا دیا تو ٹھیک ہے چلو مجھے داشم جادوگر کے تلسمی محل تک لے چلو پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا عمرو نے کہا ٹھیک ہے آقا آپ آنکھیں بند کریں میں آپ کو ابھی وہاں پہنچا دیتا ہوں محافظ بونے نے کہا تو عمرو نے اسبات میں سر ہلا کر آنکھیں بند کر لی اسی لمحے ایک اور زوردار جھٹکا لگا اور وہ بری طرح سے لڑکھڑا گیا اس سے پہلے کہ وہ گر پڑتا اس نے فوراں خود کو سنبھال لیا حال نمہ کمرے کے ایک کونے میں سونے کا بنا ہوا ایک خوبصورت پلنگ بچھا ہوا تھا جس پر سرخ اور زرد رنگ کا مخملی بستر بچھا ہوا تھا اس پلنگ پر ایک نہائیت حسین لڑکی اوندھے مو پڑی ہوئی تھی کپڑا بندہ ہوا تھا لڑکی کے سر پر سونے کا ایک جھومر تھا اور اس کے ہاتھوں اور گلے میں سونے کے زیورات نظر آ رہے تھے لڑکی سبز رنگ کے خوبصورت تکیہ پر سر رکھے جیسے گہری نین سو رہی تھی پلنگ کے بالکل سامنے سفید رنگ کا ایک مخروطی شکل والا دروازہ تھا جو بند تھا اچانک فرش پر ہلکا سا دھماکا ہوا اور وہاں دھوان سا پھیل گیا دھوان لہراتا ہوا اوپر اٹھا اور ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس دھویں نے داشم جادوگر کا روپ دھار لیا داشم جادوگر وہاں دھوان بن کر جادو سے نمدار ہوا تھا نمدار ہوتے ہی اس کی نظریں بستر پر پڑی ہوئی لڑکی پر جم گئی تھی داشم جادوگر کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھتے ہی دکھ اور تکلیف کے تاثرات نمدار ہو گئے وہ چند لمحے لڑکی کی طرف دیکھتا رہا جو اس کی بیٹی اسایہ تھی اور پرسرار بیماری سے بے ہوش پڑی تھی اسایہ کو بے ہوش ہوئے کئی ماں گزر چکے تھے اور اسی بے ہوشی کے عالم میں اس کا جسم مٹی کی طرح بربرا ہو کر ختم ہوتا جا رہا تھا اس کے دونوں پیر اور بایاں ہاتھ اس بیماری سے جھڑ کر گر چکے تھے اور اب یہ بیماری آہستہ آہستہ اس کے سارے جسم میں پھیلتی جا رہی تھی جس سے اس کا رنگ سفید ہو گیا تھا داشم جادوگر اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا وہ اپنی بیٹی کو زندہ اور ہستہ کھیلتا دیکھنا چاہتا تھا لیکن اس کی بیٹی پرسرار بیماری کا شکار ہو کر موت کے موں میں جا رہی تھی جس کا داشم جادوگر کو بہت دکھ تھا انتہائی طاقتور جادوگر ہونے کے باوجود وہ اپنی بیٹی کا علاج نہیں کرا سکا تھا اسایہ کی بیماری کا واحد علاج یہی تھا کہ اس کی روح اس کے جسم سے نکال کر کسی دوسری لڑکی کے جسم میں ڈال دی جائے جو نہ صرف اسایہ کی ہم شکل ہو بلکہ ٹھیک اسی دن اسی وقت پیدا ہوئی ہو جب اسایہ پیدا ہوئی تھی داشم جادوگر چونکہ اپنی بیٹی کو موت کے موں میں نہیں جانے دینا چاہتا تھا اس لیے اس نے فوراں ایسی لڑکی کی تلاش شروع کر دی تھی جس میں وہ اپنی بیٹی کی روح ڈال سکے اور پھر وہ ملک یونان کی شہزادی گلرانی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا جو شہزادی کی ہم شکل بھی تھی اور اس کی ہم عمر بھی چنانچہ داشم جادوگر نے یونان جا کر شہزادی گلرانی پر جادو کیا اور اسے بے ہوش کر دیا اب اسے چالیس دنوں تک شہزادی گلرانی کو بے ہوش رکھنا تھا چالیس دن پورے ہوتے ہی وہ شہزادی کو شیطان محل میں لے جاتا اور تلوار مار کر اس کی گردن اڑا دیتا اسی طرح اسے اپنی بیٹی اسایہ کی بھی گردن کاٹنی تھی اور پھر وہ اسایہ کا کٹا ہوا سر شہزادی گلرانی کی گردن سے جوڑ دیتا اور پھر ایک عمل کرتے ہی اسایہ شہزادی گلرانی کے جسم سمیت جاگ جاتی اور اسے ہمیشہ کے لیے خطرناک اور جان لیوہ بیماری سے بھی چھٹکارہ مل جاتا شہزادی پر جادو کیے ایک ماہ سے زیادہ ہو چکا تھا اب بس چند روز تھے پھر داشم جادوگر اپنی بیٹی کو دوبارہ جیتا جاگتا دیکھ سکتا تھا کمرے میں نمودار ہوتے ہی داشم جادوگر اپنی بیٹی کی جانب دیکھتا ہوا اس کے پلنگ کے قریب آ گیا اور پھر وہ پلنگ کے پاس کٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور حسرت بری نظروں سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگا بس بیٹی چند روز کی بات ہے پھر تم اس کہری نین سے ہمیشہ کے لیے جاگ جاؤ گی تمہاری بیماری بھی ختم ہو جائے گی اور تم پہلے کی طرح ہسنے کھیلنے لگو گی داشم جادوگر نے اپنی بیٹی کے سر کے بالوں پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا جب سے تم بے ہوش ہو تب سے میں بہت پریشان ہوں بیٹی میں نے اتنے روز سے ٹھیک سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے جلدی ٹھیک ہو جاؤ میری بچی پھر ہم دونوں مل کر کھائیں گے تمہاری اس بیماری نے مجھے بھی بیمار کر کے رکھ دیا ہے میں اپنے جادو کی طاقتیں بڑھانا چاہتا تھا میں نے یہ تلسمی محل بنایا تھا اور اس محل میں میں اپنے اور تمہارے لیے جنوں اور دیوں کے ساتھ ساتھ پریوں کو بھی لانا چاہتا تھا جن اور دیوں ہمارے غلام ہوتے اور پریوں ہماری کنیزیں تمہاری اس بیماری کی وجہ سے میں ابھی تک کچھ بھی نہیں کر سکا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ پھر میں اس محل کو بھی غلاموں اور کنیزوں سے بھروں گا اور سہرہ میں انسانوں کی بستیاں بھی بساؤں گا جس پر میں اور تم مل کر حکومت کریں گے جلدی ٹھیک ہو جاؤ میری بیٹی جلدی ٹھیک ہو جاؤ داشم جادوگر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا اسی لمحے اسے اپنے عقب میں دھمک سی محسوس ہوئی دھمک کی آواز سن کر داشم جادوگر نے پلٹ کر دیکھا تو اسے جانگو دیو دکھائی دیا جانگو دیو تم یہاں کیوں آئے ہو داشم جادوگر نے جانگو دیو کی طرف تیز نصروں سے گھرتے ہوئے کہا آقا عمرو ایار سہرہ میں پہنچ چکا ہے جانگو دیو نے کہا تو داشم جادوگر بے اختیار اچھل پڑا کیا کہا عمرو ایار سہرہ میں پہنچ گیا ہے کیسے وہ یہاں کیسے آ گیا داشم جادوگر نے حیرت سے چکھتے ہوئے کہا میں نہیں جانتا آقا وہ اچانک ہی سہرہ میں نمودار ہوا ہے اور وہ ٹھیک اس جگہ نمودار ہوا ہے جہاں تلسماتی آگ کی دیوار ہے جانگو دیو نے کہا تو داشم جادوگر کے چہرے پر تشویس کے سائے لہرانے لگے اور کیا وہ آگ کا تلسم پار کر لے گا داشم جادوگر نے پریشانی کے عالم میں کہا نہیں آقا ایسا نہیں ہو سکتا آگ کا حسار پار کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس حسار میں اگر مجھ جیسا دیو اور جن بھی داخل ہو جائے تو وہ بھی ایک لمحے میں جل کر بسم ہو جائے گا عمرو نے اگر گلتی سے بھی اس حسار میں جانے کی کوشش کی تو وہ آگ میں جل جائے گا جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ عمرو یار اس طرف آ رہا ہے میں نے آگ اور زیادہ بھڑکا دی ہے عمرو یار اگر فلادی لباس بھی پہن لے تب بھی وہ خود کو آگ میں جلنے سے نہیں بچا سکے گا جہنگو دیو نے کہا ہو نہ ہو اگر تم نے اسے دیکھ لیا ہے تو پھر تم نے اسے زندہ کیوں چھوڑ دیا ہے تم اسے باہر جا کر خود ہی ہلاک کر دیتے تاشم جدوگر نے کہا اس کے لہجے میں غصہ تھا نہیں آقا وہ چونکہ تلسماتی آتشی دیوار کے پاس نمدار ہوا تھا اس لیے میں اس پر حملہ نہیں کر سکتا تھا اگر وہ دیوار سے دور ہوتا تو میں اس پر حملہ کر دیتا اور اسے وہیں ہلاک کر دیتا جہنگو دیو نے بے بسی سے جواب دیا ہو نہ ہو ٹھیک ہے تم باہر ہی رہو اسے حسار سے پیچھے ہٹنا ہی پڑے گا جیسے ہی وہ پیچھے ہٹے تم اس پر فوراً حملہ کر دینا اور ہلاک کر دینا تاشم جدوگر نے کہا ہاں آقا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں عمرو یار آگ دیکھ کر بہت پریشان ہے اور واقعی آگ میں جانے کی کوشش نہیں کرے گا اور اسے آگ کی دیوار سے پیچھے ہٹنا ہی پڑے گا جیسے ہی وہ پیچھے ہٹے گا فوراً اس کے سر پر پہنچ جاؤں گا اور اس پر موت بن کر چھپٹ پڑوں گا جانگو دیو نے کہا تو جاؤ جلدی جاؤ یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو وہ یہاں اچانک نمدار ہو کر آیا ہے اگر وہ اسی طرح سے اچانک غائب ہو گیا تو تم اسے کہاں تلاش کرتے پھیروگے تاشم جدوگر نے کہا ٹھیک ہے آقا میں جاتا ہوں اور اس کے سر پر موت بن کر کھڑا ہو جاتا ہوں اگر اس نے غائب ہونے کی کوشش کی تو میں اسے فوراً پکڑ لوں گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا جانگو دیو نے کہا اور دوسرے لمحے وہ دھوہ بن کر اچانک وہاں سے غائب ہو گیا ہو نہ ہو عمرو یار جدوگر نہیں ہے پھر وہ اچانک یہاں کیسے نمدار ہوا تھا اور اسے کیسے معلوم ہوا ہوگا کہ میرا تلسمی محل دنیا کے آخری کونے میں ایک سہرہ میں ہے تاشم جدوگر نے حیرت اور پریشانی کی عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا وہ چل لمحے پریشانی کی عالم میں اسی طرح کھڑا رہا اور پھر اس نے زور زور سے سر چھٹک دیا وہ چل لمحے پریشانی کی عالم میں اسی طرح سے کھڑا رہا اور پھر اس نے زور سے سر چھٹک دیا ہو نہ ہو جو بھی ہے عمرو یار میرے تلسمی محل میں کسی صورت میں داخل نہیں ہو سکے گا وہ آتشی حسار میں داخل ہوا تو فورا جل کر راک بن جائے گا اور اگر اس نے یہاں سے واپس جانے کی کوشش کی تو جانگو دیو اسے یہاں سے واپس جانے کا کوئی موقع نہیں دے گا عمرو کی ہلاکت یقینی ہے کتی یقینی داشم جادوگر نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر وہ اتمنان کا سانس لیتے ہوئے ایک بار پھر اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہو گیا جو بدستور بے ہوش پڑی ہوئی تھی اب آپ آنکھیں کھول سکتے ہیں آقا جیسے ہی عمرو نے خود کو گرنے سے سنبھالا اسی لمحے اسے محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو اس نے آنکھیں کھول دی آنکھیں کھولتے ہی اس نے خود کو ایک لکو دکھ سہرا میں دیکھا اس کے سامنے آگ کی ایک دیوار تھی جس کے سرخ نیلے اور زرد شولے آسمان تک جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جبکہ اس کے پیچھے اور دائیں بائیں سہرا ہی سہرا پھیلا ہوا تھا آگ کی دیوار بالکل تلسم ہوش ربا کی سرحدی آگ جیسی تھی جسے شہنشاہ افراسیاب نے تلسم ہوش ربا کی حفاظت کے لیے قائم کی ہوئی تھی تاکہ کوئی آگ کی دیوار سے گزر کر تلسم ہوش ربا میں داخل نہ ہو سکے یہ تو تلسم ہوش ربا کی سرحدی دیوار جیسی آگ ہے عمرو نے کہا ہاں آقا لیکن یہ آگ تلسم ہوش ربا کی سرحدی آگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے محافظ بونے نے جواب دیا جو اس کے سر پر معلق تھا کیا میں اڑ کر اس دیوار کو پار نہیں کر سکتا عمرو نے پوچھا نہیں آقا آپ کو اس آگ کی دیوار سے ہی گزر کر دوسری طرف جانا پڑے گا جب تک آپ اس آگ کو پار نہیں کریں گے تلسمی مرلا ختم نہیں ہوگا آپ اس آگ سے بچنے کے لیے اڑ کر دوسری طرف جانے کی کوشش کریں گے تب یہ آگ بھی اتنی ہی بلند ہو جائے گی جتنی بلندی تک آپ جائیں گے محافظ بونے نے کہا تو عمرو نے جبرے بھینچ لیے آگ بری طرح سے بڑک رہی تھی آگ کا شور اس قدر تیز تھا کہ عمرو کو ہر طرف سے شائیں شائیں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی کیا میں یہ آگ موں میں چاندی کی گولی رکھ کر پار کر سکتا ہوں عمرو نے پوچھا پتہ نہیں آقا میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا محافظ بونے نے کہا اور عمرو چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا کیا مطلب تم نے تو کہا تھا کہ تم میری مدد کرو گے اور اب کہہ رہے ہو کہ تم اس سلسلے میں میری مدد نہیں کر سکتے عمرو نے حیرانی اور غصے سے کہا میں آپ کی مدد ضرور کروں گا آقا لیکن اس وقت جب آپ کو میری مدد کی انتہائی ضرورت ہوگی تو کیا اب مجھے ضرورت نہیں ہے عمرو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا آپ اپنی کراماتی چیزوں کا استعمال کریں آقا مجھے یقین ہے کہ آپ آگ کی دیوار پار کر لیں گے محافظ بونے نے کہا تو عمرو نے اسے غسیلی نظروں سے گھرنے لگا چل نمہ وہ اسے گھرتا رہا پھر اس نے زمبیل سے سفید رنگ کی چاندی کی چھنڈی گولی نکالی اور موں میں رکھ لی وہ آگ کی دیوار سے چند قدم دور تھا اسے آگ کی شدید تپش کا احساس ہو رہا تھا اور تیز آگ کی وجہ سے اس کے جسم سے پسینہ نکل رہا تھا لیکن جیسے ہی اس نے چاندی کی چھنڈی گولی موں میں رکھی اسے تپش کا احساس کم ہوتا ہوا معلوم ہوا جیسے ہی تپش کا احساس کم ہوا عمرو کے چہرے پر سکون آ گیا اس نے آنکھیں بند کی اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے قدم آگ کی طرف پڑھا دیئے اور پھر وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو گیا آگ میں داخل ہوتے ہی اسے ایک بار پھر گرمی کا احساس ہونا شروع ہو گیا لیکن وہ رکے بغیر آگے بڑھتا جا رہا تھا جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا آگ کی تپش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے میں جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہوں آگ کی تپش بڑھتی جا رہی ہے عمرو نے پریشانی سے بربڑاتے ہوئے کہا وہ رک گیا تھا چاندی کی ایک اور گولی نکال کر اپنے موں میں رکھ لیں آقا اور اسی طرح آنکھیں بند کیے آگے بڑھتے رہیں اسے محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو عمرو نے فوراں زمبیل سے ایک اور چاندی کی چھنڈی گولی نکالی اور موں میں رکھ لی جیسے ہی اس نے موں میں گولی ڈالی اسے ایک بار پھر تھنڈک کا احساس ہوا چنانچہ اس نے ایک بار پھر آگے بڑھنا شروع کر دیا اس کے چاروں طرف خوفناک آگ بھڑک رہی تھی اور اسے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے سینکڑوں ازدہے چنگار رہے ہوں عمرو ابھی کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ اس کا جسم ایک بار پھر جلنا شروع ہو گیا وہ جتنا آگے جا رہا تھا آگ کی شدت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جا رہا تھا جیسے ہی اسے دوبارہ جلن کا احساس ہونا شروع ہوا اس نے زمبیل سے چاندی کی ایک اور گولی نکال کر موں میں رکھ لی اس طرح وہ بار بار زمبیل سے چاندی کی گولیاں نکال نکال کر موں میں رکھتا جا رہا تھا لیکن آگ کی شدت کسی طرح سے کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اس کا موں چاندی کی گولیوں سے بھر گیا تھا اور اب اس نے زمبیل سے چاندی کی آخری گولی بھی نکال کر موں میں ڈال لی تھی اور پھر وہ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اسے ایک بار پھر تیز گرمی کا احساس ہونا شروع ہو گیا عمرو وہیں رک گیا اب اس کے پاس مزید کوئی گولی نہیں تھی وہ مسلسل لانکھیں بند کیے آگے جا رہا تھا اس لیے وہ یہ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں کہاں موجود ہے اور اب اسے مزید کتنی دور جانا ہے آپ رک کیوں گئے آقا بڑھتے رہیں بس اب تھوڑا سا ہی فاصلہ باقی رہ گیا ہے پھر آپ اس آگ سے نکل جائیں گے عمرو کو محافظ بونے کی آواز سنائی دی عمرو اسے گرمی کے بارے میں بتانا چاہتا تھا لیکن اب اس کے موں میں چوکے چاندی کی گولیاں بری ہوئی تھی اس لیے وہ بول نہیں سکتا تھا اس کا سارا جسم پسینے سے بھیگ گیا تھا رکنے کے باوجود آگ کی شدت میں کوئی کمی نہیں ہو رہی تھی اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اب آگ نے اسے جلانا شروع کر دیا ہو آگے بڑھیں آقا آگے بڑھیں ورنہ آپ اس آگ میں جل کر بسم ہو جائیں گے محافظ بونے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور عمرو کو کچھ اور نہ سوجا تو اس نے چانک تیزی سے ناک کی سید میں دور لگانا شروع کر دی ابھی وہ کچھ دور ہی بھاگا ہوگا کہ اسے اپنا جسم شدت سے جلتا ہوا محسوس ہوا اس نے بھاگتے بھاگتے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور دھب سے نیچے آگ گرا جیسے ہی وہ نیچے گرا اس کے مو سے چاندی کی ساری گولیاں نکل کر باہر گر گئیں اور جیسے ہی اس کے مو سے گولیاں نکلیں عمرو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سارے جسم میں آگ لگ گئی ہو دوسرے لمحے اس کے مو سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی داشم جادوگر اسی طرح اپنی بیٹی کے پلنگ کے پاس افسوس زدہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا اس کا معمول تھا وہ ہر روز اسی طرح اپنی بیٹی کے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا اور اسے گھنٹوں تک تکتا رہتا تھا جیسے اسے امید ہو کہ اس کی بیٹی کو ہوش آ ہی جائے گا اور وہ ہستی مسکراتی ہوئی اٹھ پیٹھے گی اور اس سے باتیں کرنا شروع کر دے گی اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر داشم جادوگر کے چہرے پر ہر وقت اداسی چھائی رہتی تھی اس کا بس نہیں چلتا تھا ورنہ وہ ابھی اپنی بیٹی اور شہزادی گلرانی کو اٹھا کر شیطان محل میں لے جاتا اور پھر وہ ان دونوں کی گردنیں کاٹ دیتا اور شہزادی گلرانی کے جسم پر اپنی بیٹی کا سر لگا کر اسے جادوی عمل سے زندہ کر دیتا اسے ہر حال میں چالیس روز پورے ہونے کا انتظار کرنا تھا اور اس کا یہ انتظار کسی طرح سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اچانک کمرے میں ایک دھماکہ ہوا اور داشم جادوگر بے اختیار چونک پڑا اس نے سر گھما کر دیکھا تو اسے کچھ فاصلے پر ہوا میں سیاہ رنگ کا دھوہ سا اڑتا ہوا دکھائی دیا دوسرے لمحے اس دھوہے سے سیاہ رنگ کی ایک چڑیا نکلی اور اس نے بری طرح سے چیخنا شروع کر دیا آتشی حسار ختم ہو گیا آتشی حسار ختم ہو گیا سیاہ چڑیا نے انسانی آواز میں بری طرح سے چیختے ہوئے کہا اور پھر اچانک اسے آگ لگی اور وہ جل کر راکھ بن کر وہاں گرتی چلی گئی اور وہاں نمدار ہونے والا دھوہ بھی تحلیل ہو گئی اور اس کی بات سن کر داشم جادوگر بری طرح سے اچھل پڑا آتشی حسار ختم ہو گیا کیا مطلب یہ بولنے والی چڑیا کیا کہہ رہی تھی کیسے ختم ہوا کس نے ختم کی آتشی حسار داشم جادوگر نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اسی لمحے ایک اور دھماکہ ہوا اور فرش پر دھوہ اٹھا اور تیزی سے بلند ہو کر ایک جگہ جمع ہونے لگا دوسرے لمحے اس دھوہ میں جانگو دیو نمدار ہوا جس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا اور وہ انتہائی پریشان گھبرایا ہوا دکھائی دے رہا تھا جانگو دیو یہ سیاہ چڑیا کیا کہہ رہی تھی آتشی حسار ختم ہو گیا ہے کیسے ہوا ہے یہ سب جانگو دیو کو دیکھتے ہی داشم جادوگر نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا ہاں آقا آتشی حسار واقعی ختم ہو گیا ہے اور اسے ختم کرنے والا وہی آدم ذات عمرو ایار ہے جانگو دیو نے بجے بجے لہجے میں کہا اور داشم جادوگر کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا عمرو ایار آتشی حسار عمرو ایار نے ختم کیا ہے کیسے یہ کیسے ہو گیا جانگو دیو عمرو ایار اس حسار کو کیسے ختم کر سکتا ہے جادوگر ہے داشم جادوگر نے حیرت سے چکتے ہوئے کہا نہیں آقا وہ جادوگر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس نے آتشی حسار پار کر لیا ہے اور جیسے ہی وہ آگ سے نکل کر دوسری طرف آیا اسی لمحے حسار ختم ہو گیا تھا جانگو دیو نے اسی انداز میں کہا دوسری طرف ہو ہو یہ کیسے ہو گیا وہ آگ سے نکل کر دوسری طرف کیسے آ گیا تھا وہ آگ میں جل کر بسم کیوں نہیں ہوا تھا بولو جواب دو مجھے آگ نے اسے جلایا کیوں نہیں بولو جانگو دیو بولو داشم جادوگر نے اسی طرح سے چکتے ہوئے کہا میں نہیں جانتا آقا میں اس وقت تک اس کی نگرانی کر سکتا تھا جب تک وہ آگ سے باہر رہتا جب وہ آگ میں داخل ہوا تو میں بھی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا میں یہی سمجھا تھا کہ وہ آگ میں داخل ہوتے ہی جل کر راک ہو گیا ہوگا لیکن پھر تھوڑی دیر بعد میں نے دوسری طرف نگاہ ڈالی تو عمرو ایار دوسری طرف گرا ہوا تھا جیسے وہ چھلانگ لگا کر آگ سے باہر نکل آیا ہو آگ نے اسے کوئی نقصان نہیں پوچھایا تھا نہ اس کے بال جلے تھے اور نہ ہی اس کا لباس چلا تھا جانگو دیو نے کہا اور داشم جادوگر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی شکل دیکھنے لگا جیسے اسے جانگو دیو کی باتوں کا یقین ہی نہ آ رہا ہو نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا کوئی عام انسان اس قدر خوفناک آگ سے زندہ بچ کر کیسے نکل سکتا ہے داشم جادوگر نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا عمرو ایار کو زندہ دیکھ کر میں بھی حیران ہوں آقا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر وہ اس آگ سے زندہ بچ کر کیسے نکل آیا ہے آگ میں اس کا ایک بال تک نہیں جلا ہے جانگو دیو نے بھی حیرت بھرے لہجے میں کہا ہو نہ ہو وہ ایسے ہی نہیں مور جادوگران کہلاتا وہ پہلے بھی بے شمار جادوگروں کو ہلاک کر چکا ہے جو ہم سے بھی زیادہ تلسماتی حفاظتی انتظامات میں رہتے تھے عمرو ایار کے بارے میں مجھے معلوم ہے اس کے پاس بے شمار کراماتی چیزیں ہیں جس کی مدد سے وہ ہر ایک طرح کے تلسمات کو شکش دے سکتا ہے اس بار بھی اس نے کسی کراماتی چیز کا سہارا لیا ہے جس کی وجہ سے وہ آگ کے حسار سے زندہ نکل آیا ہے تاشم جادوگر نے غصے اور پریشانی سے کہا اوہ اس کے پاس ایسی کون سی کراماتی چیز ہو سکتی ہے آقا جس نے اس قدر خوفناک آگ سے بچا لیا ہے چانگو دیو نے کہا میں نہیں جانتا اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اس کی کراماتی چیزوں کا بھی کوئی نہ کوئی تلور ضرور کرتا تاشم جادوگر نے کہا کیا ہم کسی طرح عمرو ایار سے اس کی کراماتی چیزیں حاصل نہیں کر سکتے چانگو دیو نے پوچھا نہیں عمرو ایار اپنی کراماتی چیزیں ظاہری حالت میں نہیں رکھتا وہ ان چیزوں کو نجانے کہاں چھپا کر رکھتا ہے جس کے بارے میں کوئی جادوگر یا کوئی شیطانی طاقت پتہ نہیں چلا سکتی تاشم جادوگر نے جواب دیا اوہ تب پھر ہم اسے کیسے روکیں گے آقا جس طرح سے وہ آتشی حسار سے نکل آیا ہے اسی طرح اگر وہ مگرمچوں کے حسار سے بھی نکل آیا تو چانگو دیو نے اسی طرح سے پریشانی کے عالم میں کہا نہیں وہ مگرمچوں کے حسار سے نہیں بچ سکے گا اس حسار میں جادوی نہیں بلکہ اصلی مگرمچ موجود ہیں ایسے مگرمچ جو گوش خور ہیں اور کئی روز سے بھوکے ہیں جیسے ہی عمرو ایار اس حسار میں داخل ہوگا مگرمچ فوراں اس پر جھوٹ پڑیں گے اور اس کے ٹکڑے اڑا دیں گے تاشم جادوگر نے اعتماد بھرے لیجے میں کہا ہو پھر ٹھیک ہے ورنہ میں پریشان ہو رہا تھا کہ جس طرح عمرو ایار کسی کرماتی چیز کی وجہ سے آگ کے حسار سے نکل آیا ہے کہیں وہ مگرمچوں والا حسار بھی نہ پار کر لے جانگو دیو نے اتمنان کا سانس لیتے ہوئے کہا اگر وہ کسی طرح سے مگرمچوں والا حسار بھی پار کر لیتا ہے تو تیسرا حسار اس کی موت کا سبب ضرور بنے گا جانگو دیو وہاں قدم قدم پر گھڑے ہیں جن میں نیزوں جیسے لمبے لمبے کانٹے اگے ہوئے ہیں اور وہ کانٹے انتہائی زہیلے ہیں عمرو ایار جیسے ہی کسی گھڑے میں گرے گا کانٹے اس کے جسم میں نیزوں کی طرح گھس جائیں گے اور کانٹوں میں موجود زہر ایک لمحے میں اس کے جسم میں اتر جائے گا جس سے وہ فوراں ہلاک ہو جائے گا ان کانٹوں کا زہر ایسا ہے جس کا دنیا میں کوئی تریاک موجود نہیں ہے نہ جدوی دنیا میں اور نہ روشنی کی دنیا میں تاشم جادوگر نے کہا نہیں آقا مجھے نہیں لگتا کہ عمرو ایار تیسے ہسار میں پہنچ سکے گا بھوکے اور خوفناک مگر مچ واقعی اس کی بوٹیاں اڑا دیں گے جنگو دیو نے کہا ہاں ایسا ہی ہوگا تاشم جادوگر نے کہا تو جنگو دیو نے اسپات میں سر ہلا دیا آقا آقا آپ نے آتشی ہسار پار کر لیا ہے اٹھیں آپ آگ میں نہیں جلے ہیں محافظ بونے کی چیخ کیوں یہ آواز سنائی دی تو چیخیں مارتا ہوا عمرو یار آنکھیں کھول کر سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اس نے سر گھما کر دیکھا لیکن وہاں کوئی آگ نہیں تھی پیچھے دور تک سہرا ہی سہرا دکھائی دے رہا تھا میں بچ گیا میں بچ گیا میں نے آتشی ہسار پار کر لیا ہے ہرے ہرے میں نے آتشی ہسار پار کر لیا ہے عمرو نے مسرد برے انداز میں چکھتے ہوئے کہا اور فوراں اٹھ کر کھڑا ہو گیا کھڑے ہوتے ہی اس نے خوشی کے علم میں دیوانہ وار رکس کرنا شروع کر دیا یہ سب آپ یہ کلمندی سے ہوا ہے آقا آپ نے دور لگا کر جو چھلانگ لگائی تھی اس چھلانگ سے ہی آپ آگ کے حسار سے باہر آ گئے تھے اگر آپ اسی طرح سے چلتے ہوئے آگ سے نکلنے کی کوشش کرتے تو اب تک آپ کا جسم بری طرح سے جلس چکا ہوتا محافظ بونے نے اس کے سامنے نمودار ہو کر مسرد برے لہجے میں کہا اور عمرو ایار یوں سرحلانے لگا جیسے اسے واقعی اپنی اکلمندی پر خوشی ہو رہی ہو حالانکہ اس نے آگ میں جلن کا احساس ہوتے ہی غیر ارادی طور پر دور اور چھلانگ لگائی تھی اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہی چھلانگ اسے آگ کے حسار سے نکال کر باہر لے آئے گی عمرو کے سامنے بھی سہرا تھا جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں ریت کا سمندر ہی سمندر دکھائی دے رہا تھا یہ کیا؟ تم نے تو کہا تھا کہ میں پہلے حسار سے نکلتے ہی دوسرے حسار میں پہنچ جاؤں گا جہاں پانی ہوگا اور پانی میں مجھے سات مگر مچوں کو ہلاک کرنا ہوگا عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا آپ دوسرے حسار کے نزدیک ہی ہیں آقا چند قدم آگے بڑھائیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ نے کسی سمندر میں چھلانگ لگا دی ہو یہ تلسم جانگو دیو نے بنایا ہوا ہے اور انسانی نگاہوں سے چھپا رکھا ہے تاکہ آدھشی حسار پار کرنے والا جیسے ہی اس طرف آئے وہ اچانک پانی میں جا گرے اور پانی میں گرتے ہی خونخوار مگر مچ اس پر جھپٹ کر اس کی بوٹیاں اڑا دیں محافظ بونے نے کہا اوہ اوہ تب میں ان مگر مچوں سے کیسے بچوں گا ایسا نہ ہو کہ میں پانی میں جاؤں اور مگر مچ اچانک مجھ پر جھپٹ پڑیں اور میں ان سے بچنے کی کوئی راہی نہ تلاش کر سکوں عمرو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا ہوگا تو ایسا ہی آقا آپ کے پانی میں جانے کی دیر ہے کہ بے شمار مگر مچ آپ پر موت بن کر جھپٹ پڑیں گے اور ایک لمحے میں آپ کی بوٹیاں اڑا کر کھا جائیں گے کیونکہ وہ جادوی نہیں اصلی مگر مچ ہیں جنہیں جانگو دیو دلدلی علاقوں سے پکڑ کر لائیا ہے محافظ بونے نے کہا تو عمرو ایار کے چہرے پر ایک بار پھر خوف لہرانے لگا تو میں کیا کروں عمرو نے حکلاتے ہوئے کہا ان مگر مچوں سے بچنے کے لیے آپ کو پہلے سے ہی کوئی حفاظتی انتظام کرنا پڑے گا آقا تاکہ پانی میں جاتے ہی وہ فوراں آپ پر نہ جھپٹ سکیں محافظ بونے نے کہا کیا انتظام عمرو نے پوچھا یا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں محافظ بونے نے کہا اور عمرو اسے گھور کر رہ گیا اگر سب کچھ مجھے خود ہی کرنا ہے تو پھر مجھے تمہیں زمبیل سے بھائی رکھنے کا کیا فائدہ عمرو نے مو بناتے ہوئے کہا اگر آپ کو میرے بھائی رہنے پر اتراز ہے تو میں واپس زمبیل میں چلا جاتا ہوں محافظ بونے نے جواب دیا اور عمرو اسے ایک بار پھر تیز نظروں سے گھورنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے میں ہی اس کا کوئی حل سوچتا ہوں عمرو نے مو بنا کر کہا اور وہ سوچنے لگا کہ اس بار وہ کون سی کرماتی چیز استعمال کرے کہ پانی میں جاتے ہی اگر مگرمچ اس پر اچانک بھی حملہ کر دیں تو وہ ان سے بچ سکے وہ کافی دیر سوچتا رہا پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک کوندہ سا لپکا الٹا ہیرہ اوہ اوہ الٹا ہیرہ ہی مجھے اس مسئیبت سے بچا سکتا ہے اس ہیرے کی موجودگی میں اگر مجھ پر اچانک مگرمچوں نے حملہ کیا تو وہ اچھل اچھل کر خود ہی دور جا گریں گے اور انہیں میرے ٹکڑے اڑانے کا کوئی موقع نہیں ملے گا عمرو نے بربڑاتے ہوئے کہا اور اس نے زمبیر سے ایک سنہری رنگ کا ہیرہ نکال لیا وہ اس سنہری ہیرے کو الٹا ہیرہ کہتا تھا کیونکہ وہ جب بھی اس ہیرے کو اپنی پگڑی میں رکھتا تھا تو اس پر جو بھی حملہ کرتا تھا وہ اس ہیرے کی طاقت سے الٹ کر دور جا گرتا تھا اس ہیرے کی وجہ سے عمرو اکب سے اور اچانک ہونے والے حملوں سے بھی بچ چاہتا تھا یہ الٹا ہیرہ اسے پرستان کی ایک پدی نے تفہ میں دیا تھا جس کی عمرو نے ایک ظالم جن سے جان بچائی تھی یہ ہیرہ عمرو کو چونکہ حال ہی میں ملا تھا اس لئے اس نے ابھی تک اس ہیرے کا استعمال نہیں کیا تھا اس لئے ہیرہ نکالنے کے بوجود اس کے چہرے پر تشویش لہرہ رہی تھی کہ اگر این وقت پر اس ہیرے نے بھی اس کا ساتھ نہ دیا تو وہ خونخوار مگر مچوں سے کیسے بچے گا اب کیا سوچ رہے ہیں آقا الٹا ہیرہ اپنی پگڑی میں رکھیں اور اللہ کا نام لے کر غیبی سمندر میں کود جائیں محافظ بونے نے کہا اگر این وقت پر یہ ہیرہ کام نہ آیا تو عمرو نے خوف پرے لہجے میں کہا تو پھر آپ کی قسمت محافظ بونے نے مسکرا کر کہا ہو نہ ہو یہاں میری جان پر بنی ہوئی ہے اور تمہیں مزاک سوج رہا ہے عمرو نے اسے غصے سے گھرتے ہوئے کہا نہیں آقا میں نے آپ سے مزاک تو نہیں کیا یہ ہیرہ آپ نے پہلے کبھی استعمال نہیں کیا ہے اس لئے آپ کے ساتھ کیا ہوگا یہ شاید میں بھی آپ کو نہ بتا سکوں محافظ بونے نے سنجیدگی سے کہا تو عمرو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا جو ہوگا دیکھا جائے گا عمرو نے مو بنا کر کہا اور پھر اس نے اپنے سر سے پگڑی اتار لی پگڑی اتارتے ہی اس کا گنجہ سارنڈے کے چھلکے کی طرح چمکنے لگا عمرو نے سنہری ہیرہ پگڑی میں رکھا اور پگڑی دوبارہ اپنے سر پر رکھ لی سنہری ہیرہ پگڑی میں رکھنے کے بعد اس نے زمبیل سے ایک سرخ نگینے والی انگوٹی نکالی اور اسے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہن لیا اس انگوٹی کی وجہ سے وہ نہ صرف پانی میں دیر تک رہ سکتا تھا بلکہ آسانی سے سانس بھی لے سکتا تھا اور گہرائی میں تاریکی ہونے کے باوجود دیکھ بھی سکتا تھا انگوٹی پہننے کے بعد اس نے ایک بار پھر زمبیل میں ہاتھ ڈالا اور اس بار اس نے زمبیل سے اوج بن انک کی تلوار نکال لی جو بہت لمبی اور سو من وزنی تھی یہ تلوار بھی عمرو کو چونکہ ایک نیک بزرگ نے دی ہوئی تھی اس لیے تلوار اٹھانے میں عمرو کو اس کا کوئی وزن محسوس نہیں ہوتا تھا اسے یہی محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے ہاتھ میں عام سی تلوار اٹھا رکھی ہو جبکہ اس تلوار سے وہ کسی پہاڑی کی چوٹی پر پڑی ہوئی بڑی سے بڑی چٹان کے بھی ٹکڑے کر سکتا تھا تلوار ہاتھ میں لیتے ہی اس کے چہرے پر قدر اتمنان آ گیا بس میرا خیال ہے میرے لیے اتنی تیاری کافی ہے اب میں نہ صرف خونخوار مگر مچوں سے بچ سکتا ہوں بلکہ انہیں ہلاک بھی کر سکتا ہوں عمرو نے اتمنان برے لہجے میں کہا یاد رکھیں آقا آپ پر بے شمار مگر مچ جھپتیں گے لیکن آپ کو ان میں سے صرف سات مگر مچوں کو ہلاک کرنا ہے سات مگر مچوں کو ہلاک کرنے کے سوا آپ کسی اور مگر مچ کو معمولی سا بھی زخم نہیں کریں گے اگر گلتی سے بھی آپ کی تلوار سے آٹھوان مگر مچ زخمی ہو گیا تو آپ ہمیشہ کے لیے اس تلسم میں گم ہو جائیں گے جہاں سے آپ کی واپسی نممکن ہو جائے گی محافظ بونے نے کہا اوہ اچھا کیا تم نے مجھے بتا دیا ورنہ مجھے وہاں جو کوئی مگر مچ دکھائی دیتا میں اسے تلوار سے مار دیتا عمرو نے کہا اب آپ سات قدم آگے بڑھائیں اور چھلانگ لگا دیں آپ کی چھلانگ آپ کو سیدھا پانی میں لے جائے گی محافظ بونے نے کہا تو عمرو نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر اس نے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں اللہ کو مدد کے لیے پکارا اور آگے بڑھ گیا سات قدم اٹھاتے ہی وہ اچھلا اور پھر جیسے ہی نیچے آیا ایک چھپاکہ سا ہوا اور جیسے پانی میں گرتا چلا گیا جیسے ہی عمرو پانی میں گرا اسی لمحے اس پر ایک سات بے شمار بڑے بڑے اور طاقتور مگر مچ چپتے مگر مچ جتنے بڑے تھے اتنے ہی ان کے موں بڑے اور کھلے ہوئے تھے جن میں لمبے لمبے اور چھریوں جیسے تیز اور نوکیلے دانچ صاف دکھائی دے رہے تھے مگر مچ اس تیزی سے اس پر چپتے تھے جیسے وہ پہلے سے ہی تیار ہوں کہ کب عمرو پانی میں آئے اور کب وہ جھپٹ کر اسے پکڑیں اور اس کے ٹکڑے اڑا دیں لیکن وہ جیسے ہی عمرو کے نزدیک آئے انہیں زوردار جھٹکے لگے اور وہ اچھل اچھل کر دور جا گرے مگر مچوں کی تعداد واقعی بہت زیادہ تھی وہ دور گرے ہی دوبارہ پلٹے اور ایک بار پھر عمرو پر حملہ آور ہوئے لیکن دوبارہ عمرو کے نزدیک آتے ہی انہیں پھر جیسے کسی اندے کی طاقت نے الٹا کر پھینک دیا پانی میں گرتے ہی عمرو کی آنکھیں اور ناک کے سامنے بلبلے سے بن گئے تھے ان بلبلوں کی وجہ سے عمرو اب نہ صرف پانی میں آسانی سے سانس لے سکتا تھا بلکہ پانی میں موجود مگر مچوں کو بھی دیکھ سکتا تھا مگر مچ پلٹ پلٹ کر گرتے تھے لیکن وہ اس قدر بھوکے تھے کہ وہ بار بار پلٹ کر آتے تھے اور عمرو پر جھپٹنے کی کوشش کرتے تھے لیکن عمرو کی پگڑی میں موجود سنہری الٹا ہیرہ انہیں بار بار واپس پلٹا دیتا تھا الٹا ہیرہ عمرو کے کام آ گیا تھا اس لئے عمرو بہت خوش تھا اس کے ہاتھ میں عوج بن انک کی تلوار تھی وہ تیر کر آگے بڑھا اور پھر جیسے ہی ایک مگر مچ بھار جیسا موں کھول کر اس کی طرف پڑھا عمرو نے اپنا جسم پلٹایا اور نہایت محارت سے تلوار گھما کر اس کی گردن پر مار دی تلوار لگتے ہی مگر مچ کا سر اس کی گردن سے الگ ہو گیا اور مگر مچ کی گردن سے خون کے فوارے اچھل اچھل کر پانی میں پھیلنا شروع ہو گئے خون دیکھ کر عمرو تیزی سے مڑا اور دوسرے مگر مچ کی طرف بڑھا اس بار اس نے دوسرے مگر مچ کی کمر پر تلوار ماری تھی لمبی اور بھاری تلوار نے بڑے اور انتہائی طاقتور اس مگر مچ کے دو ٹکرے کر دیئے تھے دوسرے مگر مچ کو ہلاک کرتے ہی عمرو تیزی سے تیرتا ہوا دوسری طرف چلا گیا مگر مچ اب بھی اس پر چھپٹ رہے تھے لیکن اب عمرو کو ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ جیسے ہی کوئی مگر مچ اس کے نزدیک آتا الٹے ہیرے کی وجہ سے پلٹ کر دور جا گرتا تھا آگے بڑھتے ہوئے عمرو ایک بار پھر مڑا اور اس نے اپنے پیچھے آنے والے ایک اور مگر مچ کو تلوار مار دی اور اس کے بھی دو ٹکرے کر دیئے پانی ان مگر مچوں کے خون سے سرخ ہوتا جا رہا تھا خون کی وجہ سے چونکہ عمرو دوسرے مگر مچوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا اس لیے وہ تیرتا ہوا آگے بڑھتا جاتا تھا تاکہ مگر مچ سرخ پانی سے نکل کر صاف حصے میں آئیں تو وہ انہیں ہلاک کر سکے اسی طرح عمرو نے ایک ایک کر کے ساتھ مگر مچ ہلاک کر دیئے جیسے ہی اس نے ساتھوہ مگر مچ ہلاک کیا اسی لمحے پانی میں جیسے بھونچال سا آ گیا پانی میں اس قدر تیز اور خوفناک تورفان پیدا ہوا کہ خود کو سنبھالنے کے باوجود عمرو طوفانی لہروں میں پھس کر الٹتا پلٹتا چلا گیا پانی میں اچانک پیدا ہونے والی طوفانی لہروں کے بارے میں محافظ بونے نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا اس لئے عمرو خود کو کسی بھی طرح سے نہیں سنبھال پا رہا تھا وہ تیز لہروں کے ساتھ بری طرح سے الٹتا پلٹتا جا رہا تھا پھر وہ جیسے پانی کی گہرائی میں موجود کسی بھور میں پھس گیا بھور تیزی سے گھوم رہا تھا بھور میں گھومتے ہوئے اس کا دماغ بھی کسی لٹو کی طرح گھومنا شروع ہو گیا تھا اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھالتا وہ بھور میں دستہ چلا گیا پانی میں ہونے کی وجہ سے اس کے مو سے چیخ بھی نہ نکل سکی تھی بھور میں تیز رفتاری سے گھومنے کی وجہ سے اس کے دماغ میں اندھیرہ چھا جا رہا تھا اس نے سر سے جھٹک جھٹک کر دماغ میں چھانے والا اندھیرہ دور کرنا چاہا لیکن لاحاصل پھر اس کا ذہن اندھیرے کی گہری کھائیوں میں غرق ہو گیا جب عمرو کو ہوش آیا تو اس نے ایک بار پھر خود کو اسی سہرہ میں پایا جہاں سے اس نے غیبی سمندر سے چھلانگ لگائی تھی ہوش میں آتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور انتہائی حیرت بری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ سمندری لہروں میں پھسے اور بھور میں ڈوبنے کے باوجود وہ زندہ بچ گیا ہو یہ 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 میں یہاں کیسے آ گیا میں تو عمرو نے حکلاتے ہوئے کہا اسی لمحے جماکہ ہوا اور اس کے سامنے زمبیل کا محافظ بونہ آ گیا آپ کو یہاں میں لائیا ہوں آقا محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمرو چونگ کر اس کی شکل دیکھنے لگا تت تت تم لیکن کیسے میں تو کسی بھور میں پھس گیا تھا عمرو نے اسی انداز میں کہا ہاں آقا آپ پانی کے بھور میں پھس گئے تھے لیکن وہ بھور جان لیوا نہیں تھا اس بھور ہی سے آپ پانی کے حسار سے باہر آ سکتے تھے اس سے پہلے کہ آپ بھمر کی زیادہ گہرائی میں چلے جاتے میں وہاں سے آپ کو نکال کر لے آیا تھا محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ اس کا مطلب ہے کہ میں نے دوسرا تلسماتی حسار بھی ختم کر دیا ہے عمرو نے کہا ہاں آقا آپ نے داشم جادوگر اور جانگو دیو کا دوسرا تلسمی حسار بھی ختم کر دیا ہے محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمرو کے چہرے پر سکون آ گیا اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا یہ واقعی اللہ کا اس پر خصوصی کرم ہی تھا کہ اس نے نہ صرف ایک بڑا اور خطرناک تلسم ختم کر دیا تھا بلکہ اس تلسم سے بخیر و آفیت نکل بھی آیا تھا اب تیسرا تلسمی حسار کہاں ہے عمرو نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا آپ تیسرے تلسم کے سامنے ہیں آقا سات قدم اٹھاتے ہی آپ تیسرے اور آخری تلسم میں داخل ہو جائیں گے محافظ بونے نے کہا تو عمرو چونک کر سامنے دیکھنے لگا لیکن اسے وہاں ریت کے سمندر کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا کیا یہ تلسم بھی غیبی تلسم ہے عمرو نے پوچھا ہاں آقا یہ بھی غیبی تلسم ہے محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلا کر کہا ٹھیک ہے اللہ نے چاہا تو میں اس آخری تلسم کو بھی ختم کر دوں گا عمرو نے کہا انشاءاللہ محافظ بونے نے جوابا کہا عمرو چند لمحے سوچتا رہا پھر اس نے اپنے پیروں سے چپلیں اتار کر زمبیل میں رکھی اور زمبیل سے سنہری چپلیں نکال کر اپنے پیروں میں ڈالنی اور پھر وہ ایک بار پھر اتمنان بھرے انداز میں آگے بڑھ گیا اس بار اس نے انتظار کرنے کی بجائے فوراں تیسرے اور آخری تلسم حسار میں جانے کا سوچا تھا جہاں ہر طرف اندھیرہ تھا اور زمین پر ہر طرف گڑے ہی گڑے تھے اور اگر ان میں سے وہ کسی ایک گڑے میں بھی گر جاتا تو ایک تو وہ گڑوں میں موجود نیزوں کی طرح کھڑے لمبے اور نکیلے کانٹوں پر گرتا اور دوسرا یہ کہ زہیلے کانٹوں کے لگتے ہی وہ فوراں ہلاک ہو جاتا یہ سب جاننے کے باوجود عمرو جیسے بغیر سوچے سمجھے تیسرے تلسم میں داخل ہو گیا تھا سات قدم اٹھاتے ہی اچانک عمرو کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ سہرہ سے غائب ہو گیا سہرہ سے غائب ہوتے ہی وہ تیسرے اور آخری حسار میں داخل ہو گیا جہاں ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی تاریکی میں آتے ہی عمرو کی آنکھوں کے سامنے یک لخت اندھیرہ سا آ گیا تھا عمرو نے اگلا قدم بڑھایا ہی تھا کہ اچانک اس کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی دوسرے لمحے عمرو بجلی کی تیزی سے جیسے کسی اندھے کوئے میں گرتا چلا گیا یہ نہیں ہو سکتا عمرو یار دوسرے حسار سے بچ کر نہیں نکل سکتا وہ نہیں بچ سکتا داشم جادوگر نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا وہ اپنی بیٹی کے کمرے میں جانگو دیو سے عمرو یار کے بارے میں باتیں کر ہی رہا تھا کہ اسی لمحے وہاں دھماکہ ہوا اور وہاں دوسری سیاہ چڑیا نمدار ہوئی اور اس چڑیا نے پہلی چڑیا کی طرح انسانی آواز میں چیختے ہوئے بتایا کہ دوسرا حسار بھی ختم ہو گیا ہے اور یہ تلسم بھی عمرو یار نے ختم کیا ہے دوسرے حسار کے ختم ہونے کا سن کر نہ صرف داشم جادوگر بلکہ جانگو دیو بھی ساکت رہ گیا تھا سیاہ چڑیا تلسم ختم ہونے کا بتا کر جل کر راک ہو گئی تھی لیکن داشم جادوگر اور جانگو دیو جیسے وہیں بد بن کر ہی رہ گئے تھے پھر جیسے ہی داشم جادوگر کو ہوش آیا وہ بری طرح سے چیختنے لگا میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں آقا جانگو دیو نے بکھلاتے ہوئے لہجے میں کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف پلٹا اور پھر دھوہ بن کر وہاں سے غائب ہو گیا عمرو یار عمرو یار نے دوسرا حسار بھی ختم کر دیا ہے اب میں کیا کروں اسے کیسے روکوں اگر اس نے تیسرا تلسم بھی ختم کر دیا تو اسے محل میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا اور اگر وہ یہاں آ گیا تو وہ مجھے اور میری بیٹی کو بھی ہلاک کر دے گا میں کیا کروں میں اپنی بیٹی کو یہاں سے کہیں اور لیب جا بھی نہیں سکتا میری بیٹی یہاں ہے تو مجھے بھی یہاں اسی کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا ہو ہو میں تو مسیبت میں آ گیا ہوں اب میں کیا کروں گا داشم چادگر نے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا وہ ابھی بربڑا ہی رہا تھا کہ اچانک دھماکا ہوا اور جانگو دیو ایک بار پھر وہاں نمدار ہو گیا اس کا رنگ بدلہ ہوا تھا اور اس کے چہرے پر انتہائی پریشانی کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے سیاہ چڑیا سچ کہہ رہی تھی آقا عمرو ایار نے مگر مچوں والا تلسم بھی ختم کر دیا ہے اور اب وہ تیسرے اور آخری تلسم میں داخل ہو گیا ہے جانگو دیو نے گبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور داشم چادگر نے بے اختیار ہونٹ پیچ لیے عمرو ایار ہماری توقع سے زیادہ خطرناک اور چالاک انسان ہے ہمارے طاقتور تلسم بھی اس کا راستہ نہیں روک سکے ہیں جس طرح اس نے دو طاقتور حسار ختم کیے ہیں اسی طرح وہ ہمارا تیسرا اور آخری تلسم بھی ختم کر سکتا ہے اور اگر اس نے تیسرا تلسم ختم کر دیا تو وہ آسانی سے محل میں داخل ہو جائے گا اسے روکو جانگو دیو اسے محل میں داخل ہونے سے روکو اگر وہ محل میں داخل ہو گیا تو وہ مجھے اور میری بیٹی کو ہلاک کر دے گا کچھ کرو اور جیسا بھی ہو اسے روکو داشم جادوگر نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا تیسرا حسار اندہ ہے آقا عمرو یار اس حسار سے نہیں بچ سکے گا اس کے کسی ایک گھڑے میں گرنے کی دیر ہے پھر وہ وہیں ہلاک ہو جائے گا جانگو دیو نے کہا لیکن اس کے لہجے میں بھی کھوکلا پن تھا جیسے وہ بھی گبرا رہا ہو کہ عمرو یار واقعی تیسرا حسار بھی ختم نہ کر دے تم جاؤ جلدی جاؤ جانگو دیو اور محل میں ہر طرف موت کے جال پھیلا دو کی اور دروازے کے پاس کالے سائے کھڑے کر دو جو تلواروں اور نیزوں سے لیس ہوں ان سے کہہ دو کہ محل میں عمرو یار کا سایہ بھی داخل ہو تو وہ اسے ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں ہلاک کر دیں ان سائیوں کے پاس اصلی نیزے اور اصلی تلواریں ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک ہی وار میں عمرو یار کا ختمہ کر سکیں تاشم جادوگر نے تیز لہجے میں کہا کالے سائے اوہ ٹھیک ہے آقا میں ابھی جا کر پاتال سے کالے سائیوں کو بھلال آتا ہوں ان کی موجودگی میں عمرو یار مہن میں داخل ہونے کے باوجود ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا اور کالے سائے اسے دیکھتے ہی ہلاک کر دیں گے اور عمرو یار کے پاس جس قدر مرضی کراماتی چیزیں ہوں وہ ان سے کالے سائیوں کو ختم نہیں کر سکے گا جانگو دیو نے خوش ہو کر کہا جیسے داشم جادوگر نے کالے سائیوں کو بھلانے کا بہترین مشورہ دیا ہو جاؤ 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 جلدی جاؤ اس سے پہلے کہ عمرو یار مہن میں داخل ہو جائے محل میں ہر طرف کالے سائیوں کو پھیلا دو داشم جادوگر نے چیختے ہوئے کہا تو جانگو دیو ایک بار پھر وہاں سے غائب ہو گیا تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر بہت اتمنان تھا کیا ہوا تم اتنی جلدی واپس کیوں آگئے ہو داشم جادوگر نے اسے واپس آتے دیکھ کر حیرت برے لہجے میں کہا میں پتال سے کالے سائیوں کو بھلا لائے ہوں آقا اب محل میں ہر طرف کالے سائے ہیں ان کے پاس نیزے اور تلواریں ہیں جیسے ہی عمرو محل میں آئے گا وہ اسی وقت عمرو پر ٹوٹ پڑیں گے اور عمرو کے ٹکڑے اڑا دیں گے جانگو دیو نے کہا تو داشم جادوگر کے چہرے پر سکون آ گیا اب مجھے یقین ہے کہ عمرو یار محل میں آ بھی جائے تو وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا داشم جادوگر نے کہا ہاں آقا عمرو یار کے یہاں تک پہنچنے میں تمام راستے بند کر دیئے ہیں وہ یہاں تک کبھی اور کسی حال میں نہیں پہنچ سکتا جانگو دیو نے جواب دیا تو داشم جادوگر نے اسبات میں سرحلا دیا تیسرے حسار میں داخل ہوتے ہی عمرو کو یہی محسوس ہوا تھا جیسے وہ کسی گھڑے میں گر گیا ہو اور واقعی ہوا بھی ایسا ہی تھا وہاں ہر طرف اندھیرہ تھا اور زمین پر جگہ جگہ گھڑے بنے ہوئے تھے جو ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ اگر عمرو کو نظر آ بھی رہا ہوتا تو آگے بڑھتے ہوئے وہ کسی نہ کسی گھڑے میں ضرور جا گرتا لیکن عمرو نے چونکہ تیسرے حسار میں داخل ہونے سے پہلے سنہری چپلے پہن لی تھی اس لیے وہ بلا کسی گھڑے میں کیسے گر سکتا تھا سنہری چپلے اسے لے کر آسمان کی بلندی تک جاتی تھی ان جوتیوں کی مدد سے وہ دور دور تک کا سفر کرتا تھا پھر بلا اس کے لیے وہ گھڑے کیا مانی رکھتے تھے وہ ایک گھڑے میں گرا ضرور تھا لیکن تھوڑا سا نیچے جاتے ہی وہ گھڑے میں مولک ہو گیا تھا چل لمحے عمرو چاروں طرف دیکھتا رہا پھر اس نے زمبیل سے سلمانی سرما نکال کر آنکھوں میں لگایا تو اسے تاریکی میں دن کی روشنی کی طرح دکھائی دینا شروع ہو گیا عمرو نے نیچے جھنکا تو یک بارگی وہ دہل کر رہ گیا گھڑے کی تہہ میں واقعی بے شمار لمبے لمبے اور نکیلے کانٹے ہو گئے ہوئے تھے جو نیزوں کی طرح سیدھے کھڑے تھے اگر اس نے سنہری چپلے نہ پہنی ہوتی وہ اس گھڑے میں گر جاتا تو ان لمبے اور نکیلے کانٹوں میں پرویا جاتا اور وہیں ہلاک ہو جاتا اور وہ کانٹے تھے بھی زہیلے جن کے چبنے سے عمرو یار کی ایک لمحے میں جان جا سکتی تھی چل لمحے وہ اسی گھڑے میں رکا رہا پھر وہ سنہری چپلوں کی مدد سے گھڑے سے باہر آیا اور پھر وہ سامنے کے رخ اڑنا شروع ہو گیا نیچے ہر طرف گھڑے ہی گھڑے تھے گھڑوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے عمرو یار سنہری چپلوں کی مدد سے اندھیرے میں نہایت تیزی سے اڑتا جا رہا تھا وہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا لیکن اسے وہاں سوائے گھڑوں کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کیا میں اس تلسم سے باہر کیوں نہیں آ رہا اب تک تو اس تلسم کو ختم ہو جانا چاہیے تھا عمرو نے پریشانی کے عالم میں بربڑاتے ہوئے کہا وہ مزید کافی دیر تک اڑتا رہا لیکن واقعی تلسم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور عمرو کو یوں محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا جیسے وہ اب ہمیشہ اس تلسم میں اڑتا رہ جائے گا اور وہاں سے کبھی نہیں نکل سکے گا یہ کیا ہو رہا ہے مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے کہ میں ابھی تک اس تلسم سے باہر ہی نہیں نکل پا رہا عمرو نے پریشانی کے عالم میں بربڑاتے ہوئے کہا وہ سیدھے رخ کی جانب ہی اڑا جا رہا تھا اسے محافظ بونے نے یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ جس تلسم میں جائے سیدھا رخ ہی جائے کسی طرف نہ مڑے نہیں تو وہ راستہ بٹک جائے گا عمرو کو بخوبی یاد تھا کہ اس نے جس طرف اڑنا شروع کیا تھا مسلسل اسی طرف اڑ رہا تھا اور اس نے ایک بار بھی مڑنے اور راستہ بدلنے کی کوشش نہیں کی تھی اب میں کیا کروں اگر میں واقعی اس تلسم میں پھس گیا تو کیا ہوگا عمرو نے پریشانی کے عالم میں کہا پھر وہ کافی دیر تک اڑتا رہا لیکن جب اسے کہیں روشنی دکھائی نہ دی تو وہ سمجھ گیا کہ وہ اس تلسمی حسار میں پھس گیا ہے اور ایسا اس کی کسی غلطی کی وجہ سے ہی ہو سکتا تھا عمرو مسلسل اس غلطی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس کے انجان پن سے ہوئی تھی محافظ بونے محافظ بونے کہا ہو تم عمرو نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے چیخ چیخ کر محافظ بونے کو پکارنا شروع کر دیا لیکن جواب میں اسے محافظ بونے کی آواز سنائی نہ دی میرے سامنے آؤ محافظ بونے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے عمرو نے ایک بار پھر چیختے ہوئے کہا لیکن نہ محافظ بونہ اس کے سامنے آیا اور نہ ہی اس کی کوئی آواز سنائی دی ہو نہ ہو اب یہ محافظ بونہ کہاں رہ گیا ہے وہ میری آواز کیوں نہیں سن رہا عمرو نے پریشانی کے عالم میں کہا اور بار بار محافظ بونے کو اپنی مدد کے لیے پکارنے لگا لیکن جواب میں محافظ بونے کی اسے آواز سنائی نہ دی اب تو عمرو یار کے چہرے پر شدید پریشانی لہرانے لگی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے مجھے اس تلسم سے نکالو کوئی ہے کوئی ہے یہاں عمرو نے پریشانی سے چیختے ہوئے کہا وہ رکے بغیر مسلسل اڑا چلا جا رہا تھا لیکن نہ تو اندھیرہ ختم ہو رہا تھا اور نہ ہی محافظ بونہ وہاں آ رہا تھا پھر اچانک عمرو کو سنہری تختی کا خیال آیا اس نے فوراں زمبیل میں ہاتھ ڈالا اور زمبیل سے سنہری تختی نکال لی سنہری تختی سنہری تختی مجھے بتاؤ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے میں اس تلسم میں کیوں پھس گیا ہوں اور اب میں اس تلسم سے کیسے نکل سکتا ہوں عمرو نے سنہری تختی سے مخاطب ہو کر تیز لہجے میں کہا اسی لمحے تختی چمکی اور اس پر سیاہ رنگ کی تحریر ابرتی چلی گئی تحریر دیکھ کر عمرو یار کی آنکھوں میں اتمنان آ گیا تھا ورنہ اسے خچا تھا کہ جس طرح محافظ بونہ اس کے پکارنے پر وہاں نہیں آ رہا تھا اسی طرح شاید سنہری تختی بھی کوئی جواب نہ دے لیکن ایسا نہیں ہوا تھا تختی پر الفاظ ابر آئے تھے عمرو یار تحریر پڑھنے لگا لکھا تھا کہ عمرو یار سے صرف یہ غلطی ہوئی ہے کہ وہ اس تلسم سے نکلنے کے لیے آنکھیں کھول کر سفر کر رہا ہے اگر وہ پہلے تلسم کی طرح آنکھیں بند کر کے اس تلسم میں سفر کرے گا تو وہ اس حسار سے نکل جائے گا یہ پڑھ کر عمرو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا یہ ایک چھوٹی سی بھول تھی جس نے واقعی اس کے ہوش اڑا دیئے تھے اگر سنہری تختی اسے جواب نہ دیتی تو عمرو یار کو واقعی کبھی پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ کیا غلطی کر رہا ہے اور وہ اسی طرح آنکھیں کھولے اس تلسم میں سفر کرتا رہتا اور نہ جانے کہاں سے کہاں نکل جاتا لیکن یہ اس کی خوش قسمتی ہی تھی کہ تلسم میں ہونے کے باوجود سنہری تختی نے اسے جواب دے دیا تھا ٹھیک ہے اب میں آنکھیں بند کر کے ہی سفر کروں گا عمرو نے کہا اور اس نے سنہری تختی دوبارہ زمبیل میں ڈال لی پھر اس نے آنکھیں بند کی اور تیزی سے اڑتا چلا گیا ابھی وہ تھوڑی دیر ہی اڑا ہوگا کہ اسے محافظ بونے کی آواز سنائی دی اس تلسم سے باہر آنے میں آپ نے کافی دیر لگا دیا کہا کیا ہوا تھا محافظ بونے کی آواز سن کر عمرو نے دیکھا تو اس کے سامنے نہ اندھیرہ تھا اور نہ ہی زمین پر گھڑے دکھائی دے رہے تھے بلکہ وہ ایک بار پھر سہرہ میں آ گیا تھا لیکن اس بار اس کے سامنے ایک بہت بڑا محل تھا جس کا بڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا محل دیکھ کر عمرو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی وہ خوش تھا کہ آخر کار اس نے داشم جادوگر اور اس کے غلام دیو کے بنائے ہوئے تینوں خطرناک اور انتہائی طاقتور حساروں کو ختم کر دیا تھا آخری مرحلے میں اس نے آنکھیں بن نہ کی تھی اس لیے اسے اس تلسم سے نکلنے میں دیر ہو گئی تھی لیکن برحال وہ تلسم سے باہر آ گیا تھا اس لیے وہ خوش تھا میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں آقا آپ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے محافظ بونے نے کہا کیا خاک جواب دوں میں تمہیں عمرو نے اس کی طرف غسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کیوں کیا ہوا آقا آپ اتنے غسے میں کیوں ہیں محافظ بونے نے گھبرا کر کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا کہ اس مرحلے میں بھی مجھے آنکھیں بند کر کے سفر کرنا ہے عمرو نے اسی طرح سے غسیلے لہجے میں کہا اوہ ہاں میں آپ کو واقعی یہ بتانا بھول گیا تھا لیکن ہوا کیا تھا محافظ بونے نے پریشان ہوتے ہوئے کہا ہونا کیا تھا میں اس تلسم میں گم ہو کر رہ گیا تھا پیروں میں سنہری چپلیں ہونے کے باوجود میں اس تلسم سے باہر ہی نہیں نکل پا رہا تھا میں نے تمہیں کتنی آوازیں دی تھی لیکن تم نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تھا اگر تم مجھے پہلے بتا دیتے کہ اس مرحلے میں بھی مجھے آنکھیں بند رکھنی ہیں تو مجھے اتنی مشکل نہ ہوتی اور اگر تلسم میں سنہری تختی میری مدد نہ کرتی تو شاید میں اس تلسم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتا عمرو نے کہا اوہ اوہ اتنی بڑی گلتی اور نہیں مجھے یہ پتا تھا کہ آپ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں محافظ بونے نے کہا ہو نہ ہو تمہاری کوئی نہ کوئی گلتی کسی دن مجھے لے ڈوبے گی عمرو نے مو بنا کر کہا میں شرمندہ ہوں آقا بہت زیادہ شرمندہ ہوں محافظ بونے نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا برحال جو ہونا تھا ہو گیا اور میں صحیح سلامت حسار سے بہر نکل آیا ہوں اب ہم داشم جادوگر کے تلسمی محل کے سامنے موجود ہیں اب بتاؤ اب مجھے کیا کرنا ہے کیا میں محل میں داخل ہو جاؤں عمرو یار نے محافظ بونے کو شرمندہ ہوتے دیکھ کر اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرتے ہوئے کہا ٹھہریں آقا میں ایک نظر اس محل میں جھانک لوں میرے آنے کے بعد آپ محل میں داخل ہو جانا محافظ بونے نے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور محافظ بونہ ہوا میں تیرتا ہوا نہائی تیزی سے محل کی طرف چلا گیا اور پھر عمرو نے اسے محل کے کھل ہوئے دروازے سے محل میں گستے دیکھا کچھ سوچ کر عمرو نے زمبیل سے سلمانی چادر نکالی اور کندوں پر ڈال کر غائب ہو گیا وہ جانتا تھا کہ جانگو دیو داشم جادوگر کا غلام ہے وہ اگر باہر آ گیا تو وہ آسانی سے اسے دیکھ سکتا ہے اور عمرو محافظ بونے سے مشرع کیے بغیر جانگو دیو کا سامنہ نہیں کرنا چاہتا تھا ویسے بھی محافظ بونے نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جانگو دیو داشم جادوگر اور اس کی بے ہوش بیٹی اسایا کو وہ جب تک ایک کمرے میں نہیں ہلاک کرے گا ان میں سے کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا جبکہ جانگو دیو یہاں آ کر اسے نقصان پہنچا سکتا تھا تھوڑی ہی دیر میں محافظ بونہ واپس آ گیا وہ عمرو ایار کو چونکہ غیبی حالت میں ہونے کے باوجود دیکھ سکتا تھا اس لیے وہ تیر کی طرح عمرو کی جانے بھی آیا تھا آقا داشم جادوگر نے آپ کا راستہ روکنے کے لیے محل میں ہر طرف کالے سائے پھیلا دیئے ہیں جن کے پاس تلواریں اور نیزیں ہیں جیسے ہی آپ محل میں داخل ہوں گے وہ آپ پر نیزوں اور تلواروں سے حملہ کر دیں گے محافظ بونے نے عمرو کے نزدیک آ کر کہا اوہ کیا مجھے غیبی حالت میں بھی دیکھ سکتے ہیں عمرو نے ایک بار پھر پریشان ہوتے ہوئے پوچھا الٹا ہیرہ چھپا رکھا ہے اس لیے وہ آپ کے نزدیک بھی نہیں آ سکیں گے محافظ بونے نے کہا ٹھیک ہے وہاں اگر کوئی اور خطرہ ہے تو اس کے بارے میں بھی مجھے بتا دو پھر نہ کہنا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو محافظ بونہ بھی مسکراتے ہوئے کہا نہیں آقا کالے سائیوں کے علاوہ وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے اور آپ کے لیے خوشخبری کی بات یہ ہے کہ داشم جادوگر اور اس کا غلام دیو اسی کمرے میں موجود ہیں جہاں اسایہ موجود ہیں آپ اس کمرے میں جا کر ان تینوں کو ہلاک کر سکتے ہیں محافظ بونے نے کہا تو عمرو کی آنکھیں چمک اٹھیں بہت خوب پھر تو مجھے ذرا سی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے عمرو نے کہا آپ تلسم شکن انگوٹھی پہن لے آقا آپ کو دیکھ کر داشم جادوگر آپ پر جادوی وار کر سکتا ہے اس کے جادوی واروں سے آپ تلسم شکن انگوٹھی سے ہی بچ سکتے ہیں محافظ بونے نے کہا اور عمرو نے اسبات میں سر ہلا کر زمبیل سے تلسم شکن انگوٹھی نکالی اور اپنی دائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں پہن لی پھر اس نے زمبیل سے تلوار حیدری نکالی اور محل کی جانب بڑھ گیا محل کے دروازے کے پاس آ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر وہ کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گیا جیسے ہی وہ محل میں داخل ہوا اسی لمحے محل تیز اور انتہائی دل خراش چیخوں سے گونج اٹھا دوسرے لمحے عمرو نے چاروں طرف سیاہ رنگ کے سائیوں کو تلواریں اور نیزے لیے تیزی سے دروازے کی طرف بھاگتے دیکھا انہیں دروازے کی طرف آتے دیکھ کر عمرو یار بخلا گیا اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کالے سائیوں نے اسے محل میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہو اور وہ اسے ہلاک کرنے کے لیے اس کی طرف بھاگے آ رہے ہو کالے سائیوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر عمرو سیمٹ کر دروازے کے ساتھ لگ گیا اسی لمحے کالے سائی دروازے کے پاس آئے اور اسی طرح سے چیختے ہوئے محل سے باہر نکلتے چلے گئے محل سے نکلتے ہی کالے سائی تیزی سے چاروں طرف پھیل گئے تھے عمرو حیرانی سے انہیں اس طرح بھاگتے دیکھ رہا تھا آپ گبرائیں نہیں آقا میں نے باہر آپ کے پسینے کی بھو پھیلا دی ہے اسی بھو کی وجہ سے کالے سائی محل سے باہر نکلے ہیں آپ اتمنان سے آگے جائیں محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو عمرو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا چھیک ہے عمرو نے کہا اور محل میں داخل ہو گیا محل بہت بڑا اور نہایت عالی شان تھا داشم جادوگر نے چونکہ وہ محل جادو کے زور سے بنایا تھا اس لیے اس نے محل کو خوبصورت بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی بے شمار کالے سائے محل سے نکل چکے تھے لیکن اس کے باوجود عمرو وہاں جگہ جگہ مزید کالے سائیوں کو حرکت کرتے دیکھ رہا تھا جن کے پاس تلواریں اور نیزے تھے آپ خاموشی سے آگے بڑھتے رہیں آقا جب تک آپ کے موہ سے کوئی آواز نہیں نکلے گی ان سائیوں کو آپ کے یہاں ہونے کا پتہ نہیں چلے گا محافظ بونے نے کہا ٹھیک ہے لیکن وہ کمرہ کہاں ہے جس میں داشم جادوگر اس کی بیٹی اور جنگو دیو موجود ہیں عمرو نے نہائیت آہستگی سے پوچھا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ میرے پیچھے آتے رہیں محافظ بونے نے کہا اور ہوا میں تیرتا ہوا عمرو کے سامنے آ گیا پھر اس نے عمرو ایار کے آگے آگے اننا شروع کر دیا اور عمرو اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا محافظ بونہ اسے مختلف رہداریوں سے گزارتا ہوا ایک مخروطی کمرے کے دروازے کے پاس لے آیا جو ایک رہداری کے اختتام پر تھا کمرے کا دروازہ بند تھا یہ ہے وہ کمرہ آقا محافظ بونے نے عمرو کی جانب پلٹتے ہوئے کہا کمرے کا دروازہ بند ہے عمرو نے کہا ہاں آقا یہ دروازہ اسی طرح سے بند رہتا ہے داشم جادوگر اور جنگو دیو جادو کے زور ہی سے کمرے میں جاتے ہیں محافظ بونے نے کہا تو کیا میں تلوار سے دروازہ توڑ دوں عمرو نے پوچھا نہیں آقا اگر آپ نے دروازہ کھولا تو اندر موجود داشم جادوگر اور جنگو دیو کو آپ کے محل میں داخل ہونے کا علم ہو جائے گا اور وہ وہاں سے غائب ہو جائیں گے اور داشم جادوگر جاتے ہوئے کمرے سے اپنی بیچی کو بھی لے جائے گا محافظ بونے نے کہا اوہ تو پھر میں کیا کروں بند دروازے میں سے میں بھلا اندر کیسے جا سکتا ہوں عمرو نے پریشان ہوتے ہوئے کہا آپ فکر نہ کریں آقا کمرے میں آپ کو میں لے جاؤں گا محافظ بونے نے کہا تم کیا مطلب عمرو نے چونک کر کہا آپ کو اس کمرے میں اچانک داخل ہونا ہے آقا آپ کے اچانک کمرے میں داخل ہونے کی وجہ سے وہاں سے نہ جنگو دیو بھاگ سکے گا اور نہ ہی داشم جادوگر محافظ بونے نے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا ٹھیک ہے پہچا دو مجھے اندر عمرو نے کہا آپ سلمانی چادر اتار دیں آقا اور آنکھیں بند کر لیں میں آپ کو کمرے میں زہری حالت میں پہنچانا چاہتا ہوں محافظ بونے نے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلایا اور کاندوں سے سلمانی چادر اتار دی جس رہداری میں وہ کھڑا تھا وہاں بے شمار کالے سائے موجود تھے جیسے ہی عمرو وہاں ظاہر ہوا اسے دیکھ کر کالے سائے بری طرح سے چونک پڑے اور پھر وہ بری طرح سے چیخیں مارتے ہوئے نیزے اور تلوارے لے کر عمرو کی جانب بڑے لیکن وہ جیسے ہی عمرو کے نزدیک آئے انہیں زوردار جھٹکا لگا اور وہ اڑتے ہوئے رہداری میں گرے اور دور تک کھسکتے چلے گئے وہ سب عمرو کی پگڑی میں چھپے ہوئے سنہری رنگ کے الٹے ہیرے کی وجہ سے عمرو ایار سے اچھل کر دور گرے تھے انہیں اس طرح دور گرتے دیکھ کر عمرو بے اختیار مسکرا دیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں ایک لمحے کے لیے آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین غائب ہوگی پھر جیسے ہی آپ کے پیروں کے نیچے زمین آئے آپ اپنی آنکھیں کھول لینا آپ کمرے میں ہوں گے محافظ بھونے کی آواز سنائی دی اور عمرو نے اسبات میں سر ہلا دیا اسی لمحے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی اور وہ لڑکھڑا گیا اس سے پہلے کہ وہ گر جاتا اس کے پیروں کے نیچے دوبارہ زمین آ گئی جیسے ہی عمرو نے اپنے پیروں کے نیچے زمین محسوس کی اس نے فوراں آنکھیں کھول دیں اب وہ رہداری کی بجائے ایک سجے ہوئے خوبصورت کمرے میں کھڑا تھا جہاں ایک خوبصورت پلنگ بچھا ہوا تھا جس پر ایک نوجوان لڑکی اوندھے مو پڑی تھی اور اس پلنگ کے پاس ایک سیاہ لباس والا ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا عمرو کے دائیں طرف ایک لمبا ترنگا اور طاقتور دیو کھڑا تھا پلنگ کے پاس بیٹھے ہوئے شخص نے تو عمرو کو وہاں نمودار ہوتے نہیں دیکھا تھا لیکن چونکہ دیو دروازے کے پاس تھا اور عمرو بیچ کمرے میں نمودار ہوا تھا اس لیے دیو نے اسے وہاں نمودار ہوتے دیکھ لیا تھا آقا عمرو ایار دیو نے حلق کے بل چیخ کر کہا اور بجلی کسی تیزی سے عمرو کی جانب لپکا اس نے ہاتھ پھیلا کر عمرو کو پکڑنا چاہا لیکن اسی لمحے اسے زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر اڑتا ہوا پیچھے جا گیرا اس کے مو سے بے اختیار چیخ نکل گئی تھی دیو نے چونکہ عمرو پر اچانک اور تیزی سے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اس لیے وہ الٹے ہیرے کا شکار ہو گیا تھا اس لیے وہ الٹے ہیرے کا شکار ہو گیا تھا اور الٹے ہیرے نے اسے اچھال کر دور پھینک دیا تھا دیو کی بات سن کر ادھیڑ عمر بری طرح سے اچھل پڑا اور پھر اس کی نظریں جیسے ہی عمرو پر پڑی وہ بڑے بوکھلائے ہوئے انداز میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تم عمرو ایار تم یہاں داشم جادوگر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھیں پھاڑ کر کہا ہاں داشم جادوگر تم نے مجھے محل میں داخل ہونے سے رکنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن دیکھ لو میں ہر رکاوٹ کو توڑتا ہوا تم تک پہنچ گیا ہوں عمرو نے مسکرا کر کہا اوہ اوہ تم یہاں کیسے آگئے تمہیں محل میں موجود کالے سائیوں نے رکا کیوں نہیں جانگو دیو تم زمین پر پڑے کیا کر رہے ہو اٹھو فوراں اٹھو یہ عمرو ایار ہے اسے پکڑو اور اسے ہلاک کر دو جلدی کرو داشم جادوگر نے پہلے عمرو ایار سے اور پھر چیختے ہوئے جانگو دیو سے کہا تو جانگو دیو فوراں اٹھ کر کھڑا ہو گیا جانگو دیو نے مو کھول کر ایک زوردار چنگار ماری اور وہ ایک بار پھر تیزی سے دورتا ہوا عمرو کی جانب بڑھا لیکن عمرو کے نزدیک آتے ہی اسے ایک بار پھر زوردار جھٹکا لگا اور وہ یوں اچھل کر اڑتا ہوا پیچھے دروازے سے جا ٹکرایا جیسے کسی اندیکھی طاقت نے اسے اٹھا کر پوری قوت سے پیچھے اچھال دیا ہو جانگو دیو کو اس طرح خود بخود اچھل کر پیچھے گرتے دیکھ کر داشم جادوگر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اس نے فوراں دونوں ہاتھ اٹھائے اور عمرو کی جانب کر کے زور سے جھٹک دئے اسی لمحے اس کی آس تینوں سے چھوٹے چھوٹے تیر نکل کر عمرو کی جانب بڑھے لیکن اس سے پہلے کے تیر عمرو سے ٹکراتے عمرو کے نزدیک آتے ہی تیر غائب ہوتے چلے گئے یہ یہ کیا تمہیں تیر کیوں نہیں لگے داشم جادوگر نے حیرت سے آنکھیں پھارتے ہوئے کہا تم مجھ پر کوئی بھی وار کر لو مجھ پر تمہارے کسی جادو کا اثر نہیں ہوگا داشم جادوگر عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا اس کی بات سن کر داشم جادوگر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اس نے منتر پڑھا اور ایک بار پھر عمرو کی طرف ہاتھ جھٹکے تو اچانک عمرو کے پیروں کے پاس ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دوسرے لمحے عمرو کا جسم سیاہ دھویں میں چھپ گیا میں نے عمرو کو سیاہ دھویں میں قید کر دیا ہے جانگو دیو جلدی کرو آگے بڑھو اور عمرو کو تلوار مار کر ہلاک کر دو جلدی داشم جادوگر نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا تو جانگو دیو تیزی سے اٹھا اس نے ہوا میں ہاتھ مارا تو اچانک اس کے ہاتھ میں تلوار آ گئی وہ تلوار لے کر تیزی سے دھویں میں چھپے ہوئے عمرو کی جانب بڑھا عمرو کے نزدیک آتے ہی اس نے تلوار گھما کر پوری قوت سے عمرو کو تلوار ماری لیکن تلوار عمرو کو لگنے کی بجائے جانگو دیو کے ہاتھ سے نکل کر نیچے گر گئی جانگو دیو نے بکلا کر نیچے جھک کر تلوار اٹھانی چاہی تو اچانک دھویں سے عمرو نکلا اور پھر اس سے پہلے کہ داشم جادوگر کچھ سمجھتا عمرو کی تلوار حرکت میں آئی اور جھکے ہوئے جانگو دیو کی این گردن پر پڑی کھچ کی آواز کے ساتھ جانگو دیو کی گردن کٹ کر نیچے گر گئی جیسے ہی جانگو دیو کی گردن کٹی داشم جادوگر حلق کے بل چیخ اٹھا گردن کٹتے ہی جانگو دیو کی گردن سے خون نکلنے کی بجائے سیاہ دھویں سا نکلا تھا جو لہریں لیتا ہوا تیزی سے داشم جادوگر کی طرف بڑھ گیا تھا اور پھر عمرو کو وہ دھویں لہروں کی شکل میں داشم جادوگر کی ناک میں گستا ہوا نظر آیا داشم جادوگر کی جان چونکہ جانگو دیو کے جسم میں تھی ناک میں داخل ہوا داشم جادوگر یوں لہرانے لگا جیسے اسے نشہ ہو گیا ہو جلدی کریں آقا آگے بڑھ کر داشم جادوگر کو ہلاک کر دیں ابھی یہ ہوش میں نہیں ہے اگر یہ ہوش میں آ گیا تو یہ اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے بھاگ جائے گا اچانک عمرو نے محافظ بھونی کی چیختی ہوئی آواز سنی تو عمرو بجلی کیسی تیزی سے لہراتے ہوئے داشم جادوگر کی جانب بڑھا اور اس نے ایک ہی وار سے داشم جادوگر کی گردن اڑا دی داشم جادوگر کی گردن سے بھی خون نکلنے کی بجائے دھوان ہی نکلا تھا اس کے جسم سے نکلنے والا دھوان اس بار پلنگ پر بے ہوش پڑی لڑکی کی ناک میں داخل ہوتا ہوا نظر آیا تھا جب سارا دھوان بے ہوش اسایا کے جسم میں داخل ہو گیا تو عمرو نے نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھ کر محافظ بونے کے کہنے پر اسایا کی گردن اڑا دی اور وہ بے ہوش لڑکی کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن چونکہ اسایا جادوگر کی بیٹی تھی اور وہ شہزادی گلدانی کا جسم حاصل کر کے خونہ شام بننے والی تھی اس لیے اس کا ہلاک ہونا بہت ضروری تھا ان تینوں کے ہلاک ہوتے ہی محافظ بونہ عمرو کو وہاں سے غائب کر کے ملک یونان لے گیا جہاں داشم جادوگر کے ہلاک ہوتے ہی شہزادی گلدانی پر سے اس کا جادو ختم ہو گیا تھا اور وہ ہوش میں آ گئی تھی عمرو نے بادشاہ سلامت کو جب داشم جادوگر کے ہلاک ہونے کے بارے میں بتایا تو بادشاہ نے نہ صرف عمرو کا بہت شکریہ ادا کیا بلکہ اسے وعدے کے مطابق آدھا شائی خزانہ انام میں دے دیا جسے پا کر عمرو بہت خوش تھا بادشاہ سلامت سے آدھا شائی خزانہ حاصل کرتے ہی عمرو وہاں سے رخصت ہو گیا تھا محل سے نکلتے ہی اس نے سلمانی چادر اوڑ لی تھی اور غائب ہو گیا تھا اور پھر وہ سنہری چیلوں کی مدد سے وہاں سے سردار امیر حمزہ کے لشکر کی جانب اڑتا چلا گیا وہ جل سے جل سردار امیر حمزہ کے پاس جا کر انہیں داشم جادوگر کے ہلاک ہونے کی خوشخبری سنانا چاہتا تھا سردار امیر حمزہ کو خوشخبری سنانے سے زیادہ وہ سردار امیر حمزہ سے اپنا انام لینے کے لیے بے چین تھا جو سردار امیر حمزہ نے اسے کامیاب ہو کر واپس آنے پر دینے کا وعدہ کیا تھا یونان کے باشا سے آدھا شائی خزانہ حاصل کرنے کے باوجود عمرو کا لالچ کم نہ ہوا تھا اور وہ جل سے جل سردار امیر حمزہ سے اپنا انام وصول کرنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا